موسیقی پیاری سنگت مکہ چیز ہے کہ ست ست کیا ہے ایک تو پہلی بات کیا اور اس کا سنگ کیا ہے یہ بڑی چیز ہے تو ست کو ٹوڑنے کے لئے ہم ادھر آئے ہیں پھر ادھر دائیں گے کاسی جاتا کوئی مطرہ جاتا کوئی گوالیر جاتا کوئی مالیہ پار جاتا ہے کوئی اس گروہ جی کے پاس جاتا ہے تو کوئی آگرہ والا کے پاس جاتا ہے تو کوئی اور کسی نات کے پاس جاتا ہے یعنی دنیا ایسے چلتی پھر دی ہے جگہ تلاس کرتی ہے اس کی اور وہ ست کہاں اس کو پتا نہیں اس بات کا پتا نہیں ہے تو رامین بھی یہ بلے گی کہ ست کہاں چیزی بات نہیں کہی نہ گیتا میں ملے گی نہ مہابار تو ملے گی اگر ملتی تو جن چلتا ہی کیا بات ہی ہم گیتا روز ہی پڑھتے ہیں مہابار روز ہی پڑھتے ہیں نہیں سمجھو نہیں آئی وہ ست کہاں ہے وہ کئی ہے سب نے پر سین میں کئی ہے سارے سے چیزی بات نہیں کہی تو شاہ تو اس وقت دستور نہیں تھا چیزی دیکھنے کا اور دوسرا ہے کہ چیزی بات کئی جاتا کوئی پیسے نہیں آتا چار پیسے ہی دروت ہے آسر ملائے مندر پزاری بیٹھا چیزی بات وہ کہا ہے مہارت سے مانگلے کو ٹھائے تھا رام سے مانگلے چھہ تو وہ کئی ہے بلہ جی کہہ تو کہ دوسرا مہارت سے مانگلے مل جائے گا وہ حسنا کرتا ہے کہ تو اس سے مانگلے اس کے پاس مل جائے گا اور بات کیا ہے وہ کہاں اس کے پاس ہے وہ بھرمی ہے بات اسے بٹ کیا person. تو چیزی کیا ہے جو میں سمجھاؤں میں وہ بتاؤں گا ہو چکتا ہے ساری گڑت ہوں مندرکھو未 دیا ہے اندر پستکوں میں رستہ چھوڑ دیا میں جو کہتا ہوں میرانو یہ ہے اور یہ بات میرے سے نہیں آئی یہ بات میرے جو گروہ مہاراض ہے وہ کہا ہے وہ ہمیں سے کہتے تھے تو مجھے زیادہ اس کی تپ جب کی ضرورت نہیں پڑی من کٹھا ہو گیا دھکاری تھا سنہ کا چھوٹی عمر تھی اور صریح طرح ٹھیک چھاگ تھا شکتے سکتی تھی دماغ کو تو پہلے جنے جو گروہ جنے 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 سانگ بڑھنا پڑتا ہے آسان بڑھنا پڑتا چلا بڑھنا پڑتا ہے اس وقت جنے 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 جتے چھوٹ اپنا چھوٹ میں romantic فکیر چندی ان کے پاس گیا باتچیند کری وہ باتچیند چھوڑوں میں سب کھانی نہیں بتاؤں گا تو تھوڑی سی بات کے بعد میں انہوں نے کہا بھئی وہ تو یہ دے مورتیال مہاتمہ کو میں نے پورا منہ تھا میرا کام ہو گیا اور تو انہیں منہیں تو تیرا کوئی کام نہیں ہوگا یہ تو ہے منہتہ یہ منہتہ ہے کہ کسی کو منتے ہو تو دیو نے بھی انتکا لے رام کو منتے ہو آپ تو آپ کو کام بکرے گا جو رام کو نہیں منتا اس کا کیا کام کرے رام کا منتار اس کا کام کرتا ہے پھر وہ مندر بناتے ہیں دو دو چار چار لاکھ روپے رγα کی دو چار لاکھ روپے طب ہی لگاتے تھے وہ کا کام ہوتا تھا طب ہی لگاتے ہوں گے بھالا جی کو منتار کام ہوتا تھا طب ہی لگاتے ہیں کوئی منتہ جی کو منتار تھا طب ہی منتہ جی کا مندر ہیں اور جی کوئی محمد کو منتہ ہے طب ہی تو مسجد بنڑی ہے جہاں پر اس کا منت acheiے تھا وہ آدمی منتہ ہے اس کے لئے ٹھیک ہے وہ سب کے لئے نہیں ہو سکتا کیا کہ ہم نے سمجھو ماننا تو دیو نہیں بیتکا لے مانتا ہے تو مورتی ہے بگوان ہے اور مانتا ہے فتر ہی مورتی ہے تو اس کو کوئی لاب نہیں یہ سمجھو آتا ہے تو سکتی آکس میں وہ کہاں ہوئی وہ بس سکتی آپ میں ہے آپ ہی سورنس ہے منوسیٰی سورنس ہے اس کو اگان نہیں یہ وہ سورنس ہے سکتی جو چان سورت تارہ پیدا کرتا ہے اسی پرماتمہ سے منوسیٰ ایک سورت تکلی کیا ہے یہ بول دیئے میرے اندر آپ کے اندر اور وہ سکتی آپ میں اور آدمی کو اس کا پتہ نہیں ان آدمی راشترپتی سے رے کے سپناسی تک کروڑپتی شیٹ سے رے کر کے غریب تک اور بڑے بدوان سے لے کے انپڑ تک سب اس محصے میں چوپڑ بکورے کیا کورے کہ وہ پورا پتہ نہیں کہ یہ کیا سکتی کہاں ہے وہ بھی سمجھتا شکریہ درستی ہے اور اس کو نسچے ہو جائے کہ میرے ساتھ یہ وہ سب کے اندر وہ ہے تو کسی دوسمنی کیسے رینا ہر ایک آدمی کام کر رہے ہیں کسی دوسمنی نہیں جدر دیکھتا ہوںmmet تو ہی تو ہے ہر سہمیں جلوا تیرا جلوا تیرا حوب عردو صحیب یہ ہے کہ جیدر دیکھتا ہوں وہ ہی وہ ہے سب میں اور ہر چیز کے میں جلوہ تیرا ہوتا پرماتما تم خود ہے یہ درشتی ہے اگر یہ درشتی بن جائے بات یہ سمجھوا جائے تو کوئی دوسمنی نہیں کوئی نارضی نہیں اور وہ کام غلط کیوں کر رہا ہے اب وہ کام کر رہا ہے کہ وہ کرموں کا چکر ہے کرم فلوسفی الگ ہے اس سے کرم فلوسفی سمجھنی پڑے گی کہ کرم کرے بیسے ہی فرم ملے گا جیسا سوچیں گے بیسے ہی ملے گا آپ برا سوچو گے تو گھرم روز کی برا سوچے داتا ہے پتی پتنی سب سے دیکھو جو اچھا ہے پتی کا عشق تو پتنی ہے اس کو دیکھ کی خوش ہوتا ہے اور پتنی کا عشق پتی ہے دیکھ کی خوش ہوتا ہے بہرادی ہوگی سمجھو کریئے تو تاکہ دنگیوں کی اچھی کٹ جائے دیکھ کے ایک دوسرے کو خوشی ہوتے ہیں کیوں کہ ایک دوسرے کا اچھا چاہتے ہیں اور جب وہ گھٹیاں بیچاروں پر آتے ہیں اس وقت نفرت ہو جاتی اس کو تو پتنی کو وہ برا سوچا کہ یہ یہ خراب ہے اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا برمانڈ میں چلا جائے گا وہ بیچار جو نفرت سے سوچا نعرضی میں وہ برمانڈ میں چلا جائے گا اور جب وہ آئے گا گرمہ آپ پتائے گا کونچی آپ پتائے گی یا تو ابھی موٹر لائے ہو کوئی دس بہر سلاکھ روز کی ٹوٹ جائے گی یا موٹر ٹوٹ گی یا کھٹوری ہو جائے گی گرمہ آپ نہیں چاہتے یا قدر رائے ہو جائے گی آپ نہیں چاہتے یا کوئی بھی چیز من کے پرتکول گھٹنا گھٹے گی یا لو نفرت سے عرصہ عدویس نفرت سے سوچو گے اس سے من کے پرتکول گھٹنا گھٹے گی گھٹری ہے سب کے گھر گھر میں اور اس کال آدمی کو پتا نہیں کہ کیوں گھٹری ہے وہ اسی کے بیچاروں سے اسی کے کہنے سے اسی کے نعرضی سے گھر میں ایک نعرضی رکھتا ہے پتی نعرضی رکھتا تو اس گھر میں لاب نہیں وہ نعرضی رکھتا پتری کے اوپر تو تکلیف آئے گی گھر میں اور پتری رکھتی ہے کہ یہ آدمی خراب ہے میرے ساتھ یہ کیا میرے ساتھ یہ کیا یہ کرتا ٹھیک نہیں تو اس گھر میں آفت آئے گی اور ماں برا چاہتی ہے ماں کا قائن مانتے ہو ماں کھڑتی ہے برا سوتی ہے کہ دیکھو میں نے اس کا پاڑیا بڑا کریا وہ میرا قائن تو مانتا نہیں تو بیچار اوپر چل جائیں گے تکلیف آئے گی یعنی کوئی بھی آپ کے گھر میں جو ممبر ہے کسی ایک دوسرے اپرتی برا سوتا ہے عرصہ دویس نفرت یعنی گصہ کرتا ہے موٹی بات ساتھ یہ بات نہیں سمجھو تو گصہ کرتا تو اس کا اچھا نہیں سوچا جاتا وہ جو برا گصہ کریا اور برا سوچا وہ اوپر چلا گیا برمانڈ میں جب گرم آئے گا آفت آئے گی پریشانی یہ آفت پورے بادرگڑ میں ہے اور پورے دلی میں پوری دنیا کے جہاں منصرے ہیں منصرے ماتر کو ہے چین کے لوگوں کو بھی ہے دھاپان کے لوگوں کو یہ دکھ ہے امریکہ کے دکھ افریقہ کے سب منصرے ذاتی کے لیے یہ بھی سب بھی ستے ستے یہ ہے کہ سکتی آپ میں ہے اس سوریہ اور آپ کو اس کا پتہ نہیں اگر آپ کو پتہ ہو کہ میرے میں یہ سکتی میرے بیچاروں میں سکتی ہے میں اس سورنس ہوں ایسا سوچوہ نقصان ہو جائے گا تو بچ بات سیدھی ہو جائے گی آپ میں سکتی ہے آپ کو پتہ نہیں آپ اس سورنس ہو جب جب سکتی ہے سوچو گے بھئی ہوگا آپ کے بیچاروں میں سکتی ہے کیونکہ اس سورنس آپ ہو میٹھے کے ڈیلیم نہیں سکتی وہ سکتی آپ میں ہے جو بھالا جی ماتا جی کو مانتے ہو وہ آپ کی مانتہ ہے وہ ٹھیک ہے بالکل آپ مانتے ہو تو آپ کے لئے ٹھیک ہے وہ یہ دوسروں کے لئے نہیں سب کے لئے نہیں تو سب کے لئے کیا ہے سب کے لئے یہ ستت ہے میں جو بول رہا ہوں کہ سکتی تو آدمی کے اندر ہے وہ بھالا جی کو مانتا بھالا جی کے لئے پوری ہو جاتی ہے اور وہ بیسے بھی سواس سرکتا بیسے بھی ہو جاتی ہے پوری اس سورنس ہے اس کو پتہ نہیں اور یہ لینڈ پڑی ہے ہماری ہر ایک آدمی جو بھی مان رہتا ہے کوئی رام کو مانتا کوئی کرسن کو مانتا کوئی دیبی کو مانتا کوئی بھالا جی کو مانتا کوئی ماتا جی کو مانتا اس کا کام ہو جاتا ہے وہ اسی لینے پڑے انہیں ستائی جاننا چاہتا تو ستنگ میں آپ کو یہ ستائی ملے گی کہ کس بھالا جی کس ماتا جی کس رام کس کرسن کو پوزے ہو آپ اس کے انس ہو سکتی آپ میں اگر یہ نسیہ ہو گیا تو کوئی ڈر نہیں راتھ کو کیا ڈر آپ کو جب پرماتمہ یہ آپ کے ساتھ ہے اس ورن صاحب ہو تو ڈرکی سواد کا یہ نسیہ ہوتا نہیں اس لئے ہم کو سارا تھی یہ کوئی رام کہا کے سے کوئی کہ وہ پرکٹ ہو گیا رام نے میری بند کری یہ سارا دل تو اس کو من لیتا ہے آپ کی صرف آپ تک دوانتا اس کو اور اس سے بھی آپ یہ سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ منوسطقہ کے اندر وہ پرماتمہ ہے اس کو پتہ نہیں منوسطقہ کے سوچ میں بڑی سکتی ہے جو سوچتا وہ جاتا ہے جیسے کسان کھیت دانا تو بائے گا نا مکہی تو مکہی ہو گئے گا بادرہ بائے گا بادرہ دیکھ بائے گا تو ایک وہ تو دانتے ہو نا آپ کہ وہ نکلنا تو بانا ہو تو سارے دن باتیں کیا ہیں ایک بیچار آیا چلا گیا دوسرا بیچار آیا تیسرا بیچار آیا کہ کل میرے کو اس نے ایسے سے کہا ہاں ایسا کروں گا ایسا کروں گا اس بیچار سے کھیلتے ہو کہ ایسا کروں ایسا کروں بہت دو بورے بچار ہیں وہ برمان میں سلے جاتے ہیں اور بہت دو آئی ہیں تو آپ کے لئے اور اس کے لئے گوڑی کی سوٹ ہے تکلیف ہے بیماری ہے پورے گاؤں کے اندر یہ دکھ ہے پورے بہدرگڑ میں دکھ ہے گریب سے لے کر کے اوپر تک جو اوفیسر کلیکٹر صاحب بغیرہ ان کو بھی یہی دکھ ہے اگیان ہے کیا سوچ رہے ہیں اور کیا بولتے ہو وہ ساتھ آپ برا سوچیں گے چاہے پتھنی کا سوچو چاہے نوکر کا سوچو چاہے سپڑا سی کو سوچو برا ہوگا آپ سمجھیں نہیں میری بات اس بات کا پتہ نہیں ہے گیان آدمی کو اس کے لئے ستھیں کرا جاتا ہے اگر کوئی گیان نہیں ہو انوباوی ہو تو ستھائی بتا دے گا وہ ستھائی آپ میں کسی باجے پھر رہے ہو کس برمہ آپ تو گرم کے اندر ٹھیک رکھو گرم آپ غصہ کرتے ہو وہ کھا نہیں ہو جائے گا آپ کا دکھ اس گھرکا ہے پتھنی کو دیکھ کی برا سوتے ہو بھائی کو دیکھ کی برا سوتے ہو وہ آپ فتائی آپ کے گھر میں اس میں آپ کے پھوڑے نکلے گئے بیماری ہو جائے گی ایسی تو ڈاکٹروں سے ہٹائیگلوسیس نہیں ہوگی جائے گا ڈاکٹر دیکھا ٹیسٹ کرے نارمل 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 اور وہ بیماری ہو گیا آپ ڈاکٹر کو موتیا بند ہو جائے گا کس وقت جب آپ کو کرم روگ ہے وہ ایک تو چرم روگ ہے ایک کرم روگ ہے تو سب ہی سے اجنان سے دکھی ہیں بیٹی اور بھائی یہ جو میں سمجھا ہوا اور میرے کو یہ ایڈوٹی ملی کہ تو آپ نے بھائی جو میرے بیٹے بیٹی ہیں دکھی ہیں گروزی نے کہا اجنان سے دکھی ہیں سب تو ہاں سچائی بتا دینا میں تھوڑا نزدیک ویاموں کو شیوہ کر دوں مہراز آپ کی تو انہوں نے کہا نہیں تیرے دی یہ سیوہ نہیں ہے میرے کے کیا ہے تیرے دی یہا ہے میرا بیٹا بیٹی ہے گیان میں انہوں کو سچائی بتا دینا اور ساتھ انہوں کیا بھولا کہ معافضہ مت دینا بیٹے تلاہاں مت دینا کیونکہ روٹی تیرے کو ملی نہیں روٹی پانی اچھی تنکھا ہے اچھی پنسنے تو بیٹے تلاہاں مت دینا اور ایسے دے دینا گیا تو عورتوں میں بیٹے تلاہاں لیتا نہیں گھر کے منزر بڑھتا ہوں تو میں کوئی کوشش کرتا ہوں کسی بھائی بھن کا کوئی پیسہ میرے پاہت میں نہیں رہے تو بات ستائی کیا ہے آپ اس ورن سو آپ میں سکتی ہے آپ کے بیچاروں میں جبرزت سکتی ہے سوچو گے بیسے ہوجائے گا اگر برا سوچو گے تو تکلیف آئے گی گر میں بیٹے کا سوچو گے تو بھی تکلیف آپ کو اور بیٹے کو آئے گی اگر بہوکہ لیے سوچو گے تو بہوکہ آپ دونوں کو آئے گی اور ایک عالم بیمار ہو جائے گا تو سارے گھر بیمار ہیں مطلب یہ تکلیف گھٹیا بیچاروں کی ہے تو علاج کیا ہے اس کے لئے چھوٹا سا علاج اپنے بیچاروں کو سندر کر لو گھٹیا سوچو مات کیوں کہ بہوکہ کوئی کام گلتی کر دی تو گلتی تو آدمی سے ہو جاتی ہے یا اس کی ماں کی عادت ہے بہو برطن فرد کو نئی لڑکی رہے ہو اور اب سب یہ گھر سے آئی ہے برطن ٹھیک دولانے جاتا صاف کرنا یا سب جی چھوکنا نہیں آتا تو وہ جو کچھ کرے گی بیچاری بیستر سے کرے گی برطن صاف کرے گا وہ چھوڑ دیا بیسے تو اس کو دو تین بر بتاؤ بیٹا ہے ایسے نہیں ایسے آپ نے صفائی کرنا ہے ایسے کرنا ہے بیٹا ہے ایسا ایسا اس پر نمک مچھلکو کہ تریمان یہ سکھایا کہ یہ سکھایا کہ بڑے پر نمک چھڑکتی ہو ایک تو وہ گھان نہیں ہے اس کو تو اس کو گھان دے دو ضرور پیار سے دے دیو تین بر قید دے اور تین بر کرنے کے بعد بات نہیں کرتی تو ہنسے نہیں آکرو پھر چارہ نہیں ہے کیونکہ یہ کہا جو گھر میں باڑا ہو جائے گھر سے تھوڑی دکھال دیو اس کو اس کے ایسے گھان نہیں ہے تو کیا کرو کہ اس کو پھر ہنسے بیٹا کوئی بات نہیں پر کیا انسے باتا ہے جنہ کوئی بات نہیں بیٹا میں کر دے دیو صاف کوئی بات نہیں صاف کرتا اور کوئی چارہ نہیں ہے ہائے ہائے کرنے کے بدے بنا سوچنے کے بدے یہ ہے جو کوئی غلطی کرتا اس کو بتاؤ گھر میں ایسے ایسے نہیں کرنا ایسے کرنا تھی ہے ایسے کرنا تھی ہے شکشہ دو شکشہ دینے کے بعد اوہ نہیں مانتا تو سمجھ لو کہ لینے دینے کا چکر ہے کوئی بیٹا بیٹا نہیں ہے یا کوئی میرا پیسے بیٹا میں دکھ دیا وہ دن آیا آرے بیٹی نہیں ہے میرا کوئی پیسے دنے بیٹا ہوں کا پھڑ ہے تو گھروں کے اندر شانتی ہے اور اس کا کال پورے دیس میں شانتی ہے کیون گھروں سے داتے ہیں ملے، 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 منتری بند کے کہاں سے گھروں آپ ہی تو پارتی ہو آپ ہی تو سکھا دیتی ہو کوئی داکٹر بنتا ہے کوئی انجینئر بنتا ہے کوئی واجداز کا پیلٹ بنتا ہے کوئی ٹھیکنڈیزی کا آدمی بنتا ہے کوئی بیجیانی کھوز کرتا ہے اگر گھر کے اندر شانتی ہے اور گھر میں سکھ ہے تو وہ تو جائے گا وہ سید دماغ میں وہ چیز ہوگی وہ تو آپ کا بیٹا ہوگا وہ الگ افسر ہوگا الگ ادھکاری ہوگا تو گھروں کے اندر سکھ ضروری ہے پہلے ہم گرستی ہیں میں گرستی کو دیا ستاں دی رہا ہوں آپ کو میں وہ فقیروں کی بات نہیں پہلے میں وہ معمولی بات ہے گھر چھوڑی کیا پھلا ہے کوئی بات نہیں کیا ہے پہلے پھلا کرتے ہیں اسے سے آج کے لئے کوئی بھانگیڑا دیں گالتا اسے آج کے کلیو کے سنتون کھایا کہ روزی روٹی آپ نے خود کی کماؤ امانداری سے ابا کھاؤ تو بھارا من ساپ ہوگا اگر دوکھا دے کی بھائی نے دوکھا دے کی کماؤی کھا رہو تو رام کھا رہو اور تو بھارا من گندہ ہوگا اٹھتی تو بڑی سپنے ہوں گی بڑی 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 بات سوچ ہوگی آپ نے کماؤ کی کھد کی اس کے کھدو کھد کی وی سنوگا آپ ڈبی بھائی ہو دکان پڑ سودا دے تو سوکے بھرابر سودا دو تو مجھے نہیں کہتا کہ ایک کھنٹل چنی ہے اسے اندر ایک کھنٹل پوری کردو پورا فتولو سے پورا فتولو کھوگا ہوگی نہیں با دو دانی کم گیلا ہوگی دو دا کھنٹل بنے گا تو مو کوئی دوس نہیں چوہا ایک کھنٹل کا تو لینا ساعت تو ایسے کے لئے ان دوسائے میں ایک کنٹل بھی مناثلہ کنٹل 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 کو ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں چاہتے ہیں اگر آپ کنٹل کرو گے تو ک من سکتا جو آپ کو کنٹل کنٹل کیا تو وہ دوس نہیں ہے وہ کمیں تو کنٹل کرو گا فکا آپ کو تریکان کرو گا پی ایک سے دوسرا پیشے لئے اور ایک بڑا بڑا گا اور پیدا گے گے وہ صدا ہو گیا ایک ایک کوئی زیادہ شانہ اجم ہے اس کا تاکو پوری چوچ پوری چوچے دی دی کیونکہ پرماتمند آپ کے اندر ہے کس کی تو وہ آپ کو دیکھ رہا کچھ آپ جو بھائی سے سپا رکھ رہے ہو کوئی چیز آپ گھلے آپ مالک ہو گھر بڑے آپ چھپا کی دو پیسہ لگ رکھتے بھائی کو بیدھنی دیتے چھوٹا وہ کم کرتا ہے کچھ تو آپ کو سزا ملے گی کیونکہ آپ کرتا درتا آپ پر پکس کرتے ہو جو پیسے بنچا کی رکھو گل چوری سے وہ کوئی لاب نہیں دے گا کوئی روگ ہو جائے گا جسے ایک دروی ڈاکٹر لے گا ایک لاکھ رپیہ لگ گا جسے آپ پریشن گا اتنا رگ گا جی لگ گا ہماری حیرہ پیری کی صدا ہے اگر یہ پتا ہو جائے آدمی کو کہ جو میں کرتا ہوں وہ تو میرے اندری ہے دیکھنے مالا کئی بار نہیں ہے اب تو آج کا آدمی تو بھولیا پھر رہا پہلی کہتے تھے تیرے باپ کی قسم کھا جا بھائی چلے جا ہم یہ کر دیں پھر ابھی باپ کی گسم تو ہم نہیں کھاتا چانے میں باپ کی قسم کھا جائے گا باپ اس کو ڈر تھا کہ باپ کی قسم کھا جاؤں گا باپ مرے گا کوئی کہتا جسے پروں گا تو کوئی کہتا تیرے دروچ ہے اس ارنت سے پار رکھ دے اس لون ہے کہ میرے لڑکا مرجیات ہو ڈھوڑوں اور اب کہ دے گا باپ کی قسم کھا جائے جائے گا کھاؤں گا ہی پانچ کھاؤں گا بھارے تک 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 ہوں بری نہیں کسی آدمی کو تو کیا بنچے آگے سزا سے سزا سے بنچے گا نہیں کوئی بھی پری تو ادھر سے سزا ہے ادھر سماج سے ہے راج سے ہے جد سے اور سب پھیل ہو گئے جد میں پانچ ریپیان دے دیا آپ کو چھوڑ دیا وہ کون چھوڑ دیا وہ سزا ملے گی گھرون کے اندر کڑے گھرون کے اندر ہیرا پھری دھوٹ کپٹ چلتا ہے ساس بہو کے لائی رہتی ہے تم سجتے ہو بھلائی آئے گی کبھی نہیں آئے گی جیسی بہو آگی اس کو مہتہ لگا لو وہ گھرم آئی ہے کوئی لینے دینے کا چکر ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جیسی آگی مہتہ لگا لو سمجھے نہیں بات اب اس کی برائی کرتے پھر ہوگا تو اس کی برائی آپ میں بھی آ جائے گی جس کی برائی کروگا اس طرح ہے اس کا یہ کرتا ہے وہ چور ہے وہ چور ہے آپ چوری کروگے آپ کہتے ہیں اس کا چوری تر ٹھیک نہیں ہے وہ چوری تر ٹھیک نہیں ہے چوری تر ٹھیک نہیں ہے آپ کا چوری تر خراب ہو جائے گا جس چیز کی برائی دیکھوگا اب آپ میں آ جائے گی برائی کیوں دیکھتے ہو اچھائی چیز دیکھ لو اچھائی تو ہے نم وہ دیکھ رہو سب کچھ تو گرنگ راہی بنو کیسے جیسے سید کی مکھی ہے آپ نے چھتے سے اڑکی سیدھ ہی پھول پر جائے گی کئی رکھ گئی پھول پر جائے پھول کو توڑے گی نے آئی اس تیvenge سرس دے گی اور نناکہ پا نہ پھولے گی نہ تو پھول کو تڑے نہ کہیں رکھی اور گھر والی مکھی ہے کہ یہاں سے اڑی ادھر بیٹھ کی ادھر بیٹھ کی خیر پر بیٹھ کی خیر پر بیٹھ کی مو پر بیٹھ کی مو پر بیٹھ کی تاکہ بھشنا پر بیٹھ کی کچھ یہ سوت پوا کرتی ہے اور اس کا د souکھ تو گھر کے مکھی نہیں کہہ مجھے مجھے گناہ کہ من گرنگراہ یک مجھے گناہ اسے ہیں کل ایب ان جیدی کہہ ڈیب کن کو ایب آجاؤں ہماری عادت ہے کہ اب کیا ہے آپ ہوتے ہیں کہہ پادو سی ہو کہ اس نے گرمے رات کو گردیا ہو گیا کوئی بات کا صبح زیادہ تو ملتی ہے کوئی کہہ کہ کھا کے لئے آپ نے سنی تھی ناپ نے رائی رات کو اچھا دے اور پھر سی سی سا fight کھا کے لئے پتا کھا کے لئے آپ کو نظر پانچ سات کو دنے بتاؤ گی تو روٹی ازم کو نہیں ہو آپ کو اور یہی بھائی لوگ ہیں کہ برائی کے شوا کوئی بات نہیں اور یہی بڑے دوگان کے لیے اور یہی راجنیتہوں کے لیے راجنیتہ برائی کرے جو آپ حتاری اندیس کے اوپر مہنگ آئی آجانا بار آجانا جو مہباری آجانا دوگ مر جانا یہ جو راجنیتہ بحبورمت سے برا سوتے ایک پارٹی دوسری پارٹی کانگریز خراب کانگریز خراب کانگریز خراب ان کو گھان نہیں کورے ہیں وہ اگر میری ساتھان صنو تلا بھیجے پہ مرے دعا ساتھان صنو تلا بھیجے گا ایسی آدمی کا کون سنے گا کوئے پڑھ پڑھ کے بات نہیں وہ کانگریز خراب ہے کانگریز خراب ہے آرے تو کوئی اچھا ہی تو بتاو بھئی خراب بھی بتاؤ کہ یہ کمزور کریا یہ کمزور کریا اچھا کامیل نہیں یہ کہا یہ اچھا نہیں بتاتے اس لئے پارٹی دیس کے اندر جو بھومت سے لوگ برا سوتے ہیں اس کی آفت آتی ہے ایک درمالہ دوسرے درمالہ کی طرف سوتے ہیں ایک مولے کے دوسرے مولے کی طرف سوتے ہیں وہ کوئی ان کو آفت بڑی آتی ہے اور گرمے جو پتی پتنی سوتے ہیں بھائی 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 گرم آتی ہے تو میں گرستیاں بات کر رہا ہوں آپ کو گرستیاں آپ کو یعن دیتا ہوں بیس بنا رہا ہوں کہ آپ ستنگ کیسے اس کو معلوم کر سکتے ہوں آپ کے اندر بولے ہے پر بات پر اس کا طریقہ ہے وہ ہی کو من کو ساف کرو پھر دیان کرو آج کلے دیان بتا دیا دعو دیان کرو گرو جی بتا دیان کرو دیان کرو کس کا دو کھوٹلا تو اندر بڑے پڑے آئے دیان کرو کہ وہ چیز آجائے گی آپ کے برائی آلی چیز اسے کھلو گے جیسے دیان تو سکھ ہے آکی اور ساس بوہ کھلائی ہوگی یا باپ بیٹے کی ہوگی نردی اور دیان کرنے بیٹھے وہ آگیا کہ کلی سے میرے یہ کہا میرے کو یہ کہا میرے کو یہ کہا بنا ہی سوچا کہ وہ اوپر سر جائے گا اور آفت دیکھائے گا تو دیان کرنے سے پہلے اس کو ساف کر لو دیان سے پہلے گیان کی ضرورت ہے اور گیان ملے گا ستسنگ میں بن ستسنگ بیبیکن ہوئی رام کرپا بن سلو بن سوئی تو اتنی بات سننے کے لئے اتنی آدمی تھوڑے تھے بھئی کیپٹن صاحب کو میں نے کہا ستسنگ کے رادے میں بولیا کہ اپنے صاحب کوئی آتا نہیں ہے میں نہیں کرا سکتا میں ایک آدمی ہوں میں نہیں جا سکتا میں کہا یار تو دو دو لاکھ روپیہ دے دے سپانے کے تو دے دیا کے دے دو لاکھ روپیہ سپادے اور گیان دے ہوئی اے تو دے دیا اور ایک ستسنگ نہیں کرا سکتا تو اس گوشلہ آئے بھئی کیپٹن نے کہا بھمبری بات ہے کرا ہو تو بھئی کیپٹن صاحب تو بھئی کیپٹن نے کرا دوں گا ساتھی اس کو پستک دو دو تین چار وہ لے جائے گا کھل پڑے گا اس کی بیٹی پڑے گی بیٹا پڑے گا بھائی پڑے گا دوسرا رشتہ دار پڑے گا اس کا سالہ آگیا وہ پڑے گا بڑھائی پڑے گا وہ گیان جس کے سمجھ با جائے گی اس کے سکھی ہو جائے گی ہیرا پھیری چار سو بیسی اللہ ہی دگرہ چھوڑ دے گا گیان ہو جائے گا پوری پوستک مانگا گیا تو پوری مانگا لے گا اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے من کو صاف کرنا ہم نے صاف کر دل کے حضرے کو وہ پرماتمہ تیرے اندر بستا ہے صاف نہیں ہے اس کے اندر کیا ہے ہیرا پھیری روٹ کپڑے چار سو بیسی تو بھائیو بیٹیو جو ترین یہ ہیرا پھیری رکھو گے تو گھر میں آپ پتائیں گی ہائے آئے کرنے کی ضرورت نہیں نا بھائی ہم نے تو اس دل کے بھی کوئی برو کو نہیں کرے کیکو میرے ساگایا کیوں ہو رہی ہے اور اب نے کریا تو پیچھے کر رہا کر رہا تو بھگنا آرہے ہیں ہندرے کوئی برا کریا تو بھگنا آرہے ہیں نہیں کیوں آرہے تھے ہندرے یہ لوگ کردے گا ہے جو ہم نے پیچھے دلموں میں کریا ہوا ہے اس کو لینے دینے کے لیے ادرائے بھائیو تین طرح کے کرم ہوتے ہیں ایک تو اس دنگی میں جو ہم سوچتے ہیں وہ نئے کرم من جاتے ہیں پہلے آپ کا کچھ نہیں رکھتے آپ سوچتران شروع کر دیو اب مل جائے گا پہلے اولاد نہیں بتائی ہے اور آپ کو کہ ستھنگ میں سلے گئے اور کوئی نوہ یادی مل گیا بلے تو مانگ لے اس کی کوئی کمی ہے پرماتلہ کمی تھوڑی ہے تو جس کو تو مانتا رہا میں کس سن جس کو مانتا اس کو اسے مانگ آپ کے پاس سب کو دیو میرے کو دیو اور روکی مانگ لے وہ تو بڑی ماں ہے کہ آپ کو دیتران میرے دو پچے ایک بچہ گھن دے اچھا کرو گا آپ کو مجھے گا اچھا نہیں کرو مجھا کرنے من جائے گا اچھا کا روک ہے تو آپ کیا کرو یہ جو گھان دے رہے ہو یہ گھان گھروں کی شانتی پہلے ہے گھر میں شانتی ہوگی تب سب سے شانتی ہوگی اور گھر میں شانتی نہیں تو کئی بھی نہیں تو دیس میں شانتی کھر بھی نہیں ہو سکتی جوڑ لگا لیے نیتا جوڑ لگا لیے میرے دو سے گھر بیٹھے ہیں جو ہم دو باسن دینے والے کچھ نہیں کر سکتے جب بیٹیوں کو سمجھ آ جائے گی کہ سنتان کیسی پیدا کریں اور یہ سمجھ آ جائے گی تو تم سنتانی اسی پیدا کرو گی جو سکھ دینے والی ہوگی شوا کرنے والی ہوگی نام کرنے والی ہوگی اگیا کاری ہوگی ایسے سوچ کرو ایسی سنتان دے جو میرا اگیا کاری ہو مجھے سکھ دے میرے پروار کو سکھ دے ان کی اگیا کاری ہو اور ہمارا نام کرنے والی ایسی سنتان دے تو اس ماہ کے گھر میں وہ سنتان آگی اچھا کرو گئے اچھا کرو گئے اب بات سارا دینے کی تو آپ جو رام کو مانتے ہو تو رام کار لے دیو رام روم میں کوئی سارا دنے کیونکہ میں جیونتا بیٹھے ہوں میرا روپ زگر زگر پرکٹو میں کہیں نہیں جاتا زگر زگر کہ آپ ہے میرا کوئی مسئبت سے بنتا دیا آپ آئے یہ کر دیا آپ نے مجھے یہ گیاں دیا ایسا کرو ایسا کیا میرا یہ ہو گیا اور میرے کو کوئی پتا دی ستا ہی کہہ رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ جو جو لاؤگر میری کتابی تینی چلی 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 میرے روپ زگر زگر پرکٹے میں جان جاتا ہوں جو اچھے آدمی آتے ہیں میرے پاس پڑے دکھے آدمی آتے ہیں جو بک پڑتے ہیں اور جو سنتے ہیں وہ آتے ہیں جو پڑے دکھے بیدوان لوگ ہیں سمجھدار وہ آتے ہیں زیادہ جج ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں جو بڑے آدمی سماز کا سمجھتے ہو وہ جو اگر پڑھ دیں تو وہ میری بات سمجھ آتی ہو اب آپ آت پتائیں میں نے کھول کیوں کہ میں آپ کا آدمی ہوں جیسے آپ انگریسی آدمی ہوں بارے بچے ہیں سب کچھ اور کمی دیکھتا ہوں میرے گھر میں بھی دیکھتا ہوں اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گھر کے اندر اگر سکھ ہے تو سب سے سکھ ہے سکتی آپ میں ہے آپ کے بیچاروں میں ہے تو آپ نے بیچاروں کو سندر کرنا ہے تو برت کر لو اس کا کیا برت کوش سوامی تلسی داس ایسے رامان لکھتے رہے اس کو برت کریا کہاں رہے گا ابھی ہم کہے بکت سوٹھا کر سواتی نہیں تو مون رہے دن رات اس نے سوچا بولیم بڑی زادو ہے اگر میں سکت بولتا ہوں کسی کا مندو کھے گا درسیس ملے گی تو بلا بیچاروں میں بات کروں گا وہ کروں گا سب کو پیاری دکھے گی دکھ نہیں کروں گا کسی کو اور جب جو بولوں گا تب تو یہ بولوں گا نہیں تو رات دن سوپ روں گا تو آپ اس کا برت کر لوگا ہاتھ سے آگے میں کسی کا برا نہیں سوچوں گا ساس نہ کرے ساس پائے گی سوسس نہ کرے سوسر پائے گا پتی نہ کرے آپ پتی پائے گا آپ کے ساس کوئی ساس نہیں دائے گا نہ پتی دائے گا نہ ساس آپ کے کرم دائیں گے آپ پتی پتنی بن جاؤ آپ اپنی شیوہ کرو پتنی بن جاؤ پتنی گلت کرے گا پتنی پاؤ گا آپ نہیں پاؤ گی اور پتنی کرے گا پتنی پاؤ گی کس پر میں وہ سمجھے گی تو پتنی کے لئے شیوہ کیے گا وہ کماتا ہے جاتا ہے اس کی شیوہ کرو دیوتا وہی ہے گر میں دیوتا ہے سکھ دینے والا کناؤں دیوتا ہے وہ روزی روٹی کماتا ہے کام کرتا ہے دو کچھ کرتا ہے دھوٹ کپٹو گرہ پھری کرے گا اس کا پھڑ تو وہ ہو گئے گا اور ہم کو لیا کی کھلاتا ہے تو اس کو پھوڑی ہے وہ دیوتا ہے اس طریقہ نہیں ہوگی گرم آتا ہے اس کو پہلی کھانا کھلاو سب کچھ کرو کیونکہ پھڑ تو وہ ہو گئے گا ہم کو لیا کی دے گا وہ ہمارے کو دیکھ بالا کرتا ہے اور پتنی کے لئے پتی کیا سوچا ہے ایک لکشمی ہے یہ گھر کے اندر اگر پتنی ہے تو سب کچھ ہے نہیں تو کچھ نہیں وہ اس کو لکشمی سمجھے ایسا سمجھنے سے گھر میں پیار کسی رہے گی اومنگ رہے گی اور ایسے آنکھیں چلائے ہوگا برا سوچوں کو برا سوچتے رہے گا تکلیف آتی رہے گی تو تکلیف سمجھ یہ دکھ کسی بات کا ہے اگیان کا ہم کو سوچنا نہیں آتا تو کچھیں برا سوچوں کو برا سوچوں کو برا مطلب ب brunch تومبہ بہ ہوگے تو کچھ کیا تمبہ لگیں جے تمبے جانے ہو نیے جو پیلے پیلے ہوں تھے کے حちiver تومبہ ب bottlene جے تومبہ ب memorized وقت تو تومبہ بگیں جے دکھ آیے گا سنگو اور اگر تربود بہ ہوگے للا لال گری کے آتے ہیں تو تربود ہوں گے بڑے بڑے ہوں گے لال گری کے اندر پینے میارے سوچوں۔ اچھا سوچ ہوگا تو تربود ملے گی آپ کو اچھا ہی سکھ ملے گا سب چیز اور برا سوچ ہوگا برا ملے گا سوچ رہے تو یہ سوچ لو کہ کبھی یہ بات بتا رکھے رامان میں بتا رکھے پر وہ آتماں پوری بتا ہی نہیں نے کوئی انبوئی ہے ابھی پڑھی جاری ہے گیتا رامان کو پڑھتے ہیں وہ من کا سبجیکٹ ہے اچھا بہت اچھا سنسکار دیتے ہیں ہمارے بزرگوں کا پر وہ سچائی وہ بتا نہیں سکے بات جو میں بتا رہے ہوں تو میں کیا بتا رہے ہوں کہ آپ میں سکتی ہے منسل سے بے سکتی ہے آپ کے بچاروں میں یا یا درمشلہ کیسے نے بڑھائی آپ کے منسل سے بے سکتی ہے کسی نے سیاال کیا کہ بھی اچھا یہ ملے دیتے کا جس کے اندر جان بڑھا جائے گی ٹھیک اچھا سوچا ہے ان کے بچاروں نے ملے دیئے یہ پورا گام آپ کا بچاروں سے بسیا ہے جی ترس سوچا ہے مکان بنگیا دکان بنگی بسائی بنگیا پورا دیس میں جتنیح کوری نرمان کاری ہے منس سے سوتیا ہے تو یہاں کو پوستا ہوں د جب کچھ پرامتماں دیکھا ہے تو کئی بھی میرے سوال کرتے ہیں آپ نے دیکھا مہ厚ین میں دیکھا ہے کہاں دیکھا ہے آپ آپ سوتے وہ ہوتا ہے میری سمجھے آگئی آپ میں ہے در دیکھتا ہوں در تو ہی تو ہے میری درستی ہے منس سے اندر پرامتماں ہے اس کو گنا نہیں منس سے سوت میں سکتی ہے اس کو پتا نہیں اٹھا سوستا وہ ایک آپ کی بات نہیں میں کہتا ہوں کلیکٹر صاحب سے لے کہ آئیے سائی پیس جتنا آپ کا مکھے مطری پردان مطری سب کے سب سامنے ہیں کورے اس گیان سے اگر یہ گیان ہو جائے تو بساد داؤ گی اگر یہ بات سمجھو آجائے کہ تو کریں گا سب بھریں گا تو کریں کیوں یہ نیتا بنے آپ کہتے ہیں بورد دے دی بورد دے دی بورد دے دی ہم بورد دیتے ہیں اور دائی کرسی بیٹھتے بدل جاتے ہیں کہ کام ہے جی ان کو سزا ملتی ہے دیت تو جاتے ہیں کہ میں سوا کروں گا آپ کی تکلیب آئے گی اور سوا کرتے نہیں اس نے دھوکا ہے بچے پارتے ہیں بچوں میں بچیترہ سوا کرے بچے سوا نہیں کرتے کیوں ہمارا کھالے سے بتے جیسے ہم میں بچے بتے تو آپ کو جو میں بات بتا رہا ہوں اس میں پہلی بات ہم گرستی ہیں گھر کے اندر شانتی رہے آپ شانتی کیسے رہے گی آپ جیتنی بات سنتے ہو سو تو میں یہ کام کروں گا اگر آپ پتنیاں بیٹھی اور پتنی نہیں ہے تو کوئی بات تو ہے نہیں کبھی موکہ لگا اس کو ستنگ سناؤ تو سنانڈالے بات اوزار کرا اب بھی کپتان صاحب اب بھی دے پو پستنگ دے رہے ہیں وہ اس کام کے لئے کہا بھائی یہ کریں تو ٹھیک ہے کہ جو تیرے آدمی بلاؤں تیرے گاؤں کے تیرے بھائی بہنڈ بیٹھیاں بلاؤں ان کو یہ گان دینا تو میں تو میرا دیکھ سل جاؤں گا پڑھ میں ریکارڈ رہنا چیتر پڑھ میں دوار پڑھیں یاد بھل جائیں گے تو لوز وہ پوستکیں پڑھنے گا آپ ستنگ ہے گھر میں بیٹھے پڑھو ستنگ ہے میری پوستک کتھا نہیں ہے نہیں کوئی گانا بزانا ہے نہیں کوئی بزن کی رتن ہے کبھیر صاحب کے سب دوں میں بیعکیا کریے تم چار دفہ ان کو پڑھو گی تو تمہارے کو سب سمجھ آجائے گا اور سب سمجھ آنے سے اپنی زبان پر کنٹرول کبھی کڑوا بچن مت بولو کڑوا بچن بولنے سے دوسرے کارجے پر لگتار برا سوستار برا سوستار گرمہ فتاتی ہے یہ جتنا روگ سوک گاٹا بادہ گرم ہے اپنے بیچاروں کا پڑھ ہے اسے اپنے بیچاروں کو سندر کر لو ہمیں شیو شنکلپ مستو اے منو سے تو سندر سندر سوچ اور تیرا جو کام دائے بہت سندر جائے گا تو سندر سوچ جائے گا ساکر سوچنے کا معاملہ ہے تو سوچ کے لئے کوئی نہیں باتتا ہے تو سب واتن کرتا ہوں واتن خوب کرتا ہوں اور میری گھرکے میں آلد داتا ہوں جب زیرام جی کے بھول جاتا ہوں تو گیان تھوڑا یہ یہ اون آجمیوں کا گیان ہے جب میں گیان دے رہا ہوں یہ میرے بہت سنگا نہیں تھا من تو خودرتی ایسے کھڑا کر دیا اگر بھردی کھڑ دیا تو کھڑ دینا یہ اون آجمیوں کا تھا جس نے کام کرود لوگ کچھ نہیں ہے جو بلکل شنیاسی تھے جو برامن تھے برم آتن کرتے تھے برم کس کو پرکاس کو کھتے ہیں جو آپ نے اندر یہ بیچ کا جو ہے بیچ مجھے گا ہے اوم کے ستان سے اوپر سوید رنگ کا جو پرکاس دیکھتے تھے ان کا کام تھا بھاسن دینا یہ مہاری جسوں کا نہیں تھا یہ سمجھے گی نہیں بات پر گرستی ہوئے گرست کے اندر سمجھے یہ بات جو آجمی وہ دیتا بھاسن وہ بھاسنًا معنی نہیں رکھتا وہ تیر کی طرح گوڑی کی طرح اثر کرے گا اور جو خود نہیں کرتا ہے بھاسنڈ نہیں دینا جانتا出去 نہیں اس کی ہے نہیں کیا کرے گا وہ جو کبھی گزہ نہیں کرتا سن لو کسی بات کا یہ گالی کا ٹھو گا تو گزہ نہیں کرے گا اور کچھ بھی کرے گا گزہ نہیں کرتا سمجھے وہ کچھ ہے وہ اور جو گزہ بھی کرتا ہے میں گزہ بھی کرتا ہوں ہرا پھر بھی کرتا ہوں بہت سے ٹھوک تھالنے کی بات ہے لوگوں کو تو فضیت لوگوں تو روشنی دکھاتا ہوں راب اندیرے میں تو ہم گروہ لوگ ایسے ہیں ہم اندیرے میں ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ مسال دکھاتے ہیں تو کچھ گناتا ہے اگر اچھے ہو تو کام ہو جائے یہ کارنی کیا ہے کہ میں بتایا گھر کے اندر کام ہے گھر کی سک بس جات تو بار سک پایا کہنا اندر گرمنتر دلیا سک کا مطلب ہے گھر میں سکی ہو کوئی تکلیف نہیں تکلیف کیسے بات کیا ہوں گی ہمارے گھٹیاں سوچ کی جو سوچ کرتے ہیں ناراض ہوتے ہیں ناراض کس سمجھ سوچے ہو اس وقت اچھا نہیں سوچے نہ پتی کا اچھا سوچے ہو نہ پتری کا سوچے ہو نہ باپ کا سوچے ہو نہ بیٹے کا سوچے ہو گھر گھر میں تناب ہے پتری پتری ناراض ہے بھائی بھائی ناراض ہے بھائی سے بولے گو بھائی رسے داروں سے رسے دار ناراض ہے تو نعراض آذ敗 میں کبھی اتھا نہیں سوتے گا وہ گھٹیا سوتے گا گھٹیا برماند من جائے گا تو آئے گا تافت دے کی آئے گا اس کے لئے میں مارد اسور کہا ہے آپ میں جدر دیکھتا ہوں در تو ہی تو ہے ہر سہ تلوات ترا هو یہ ہے جو آپ میں بول رہا ہے میرے اندر وہ ہے اور جاننا ہے تو اس کو جان لو وہ کسی جانکار سے جو گیتہ آپ اگر آپ بتا رہا ہے کسی گیانی کے پاس جا کر یہ حلی پرکار اس کو پوچھ لو تو میں کیا چیز نہیں بتا رہا ہوں نہیں تو رامان میں لکھے گیتہ میں لکھے یہ جو آج بات بتائیے لکھے کسے لکھے جہاں سومتی تہاں سمپتی نانا جہاں قومتی تہاں بپتی نانا جس گھر میں سمپت ہے پرے میں کہتے ہیں کوئی سمپتی کمی نہیں گاڑی گھوڑا دکان مکان سب کچھ ملے گا پیار ہے برا سوتی نہیں تو انہیں اس سین میں کہہ دیا جہاں سومتی تہاں سمپتی نانا جس گھر میں پرے میں کبھی روستہ نہیں کوئی ناراض ہوتا ہی نہیں گشہ کرتا ہی نہیں ہنس کی بول لیتا ہے پیار سے رہتے ہیں اور ایک بت رہتے ہیں اس گھر میں کوئی کمی نہیں اور جس گھر میں روستہ ملنے جہاں قومتی تہاں بفتی نانا رامانی کی چوپائی ہے سین میں کہتے ہیں یہ بات یا کوئی خاص آدمی سمجھ سکتا کن سمجھے گا تو یہ بات جو میں نے کہی ہے نہیں نہیں کہی ہے آپ لوگ ہندو ہیں رامانی کے اندر لکھا ہی بات ہے کھرے کئی درے مل جاتی ہے نوڈا بھگتی کے اندر بہت کچھ بتایا ہے بھلنی کو سب کچھ یہ بات بتائی دیکھ سین میں بتائی ہے سمجھتے نہیں بلکل نوڈا بھگتی بتائی ہے شیوری بھلنی کو تو وہ سب باتیں بلکل ٹھیک بلکل سمجھے نہیں تو سمجھانا مالا ہے کوئی نہیں سمجھانا مالا ہے تو آپ میں سکتی ہے اس وریعے آپ کے گھر میں سیانتی ہے تو سب جگہ سیانتی ہے گھر میں اگر پتی پتنی کی نہیں مڈتی بھائی بھائی کی نہیں مڈتی من بوٹاو ہے سک کرتے ہو ایک دوسرے پر تو آپ کے گھر معافت ہے کہ وہ بچار ریڈی اٹھو کی ریڈی او بیو کی طرح اوپر چلے جاتے ہیں ویگیان نے آج کے لئے شد کر دیا ہے کہ تم چپ چپ سوتے ہو نے وہ بچار ریڈی اٹھو کی اوپر چلے جاتے ہیں اور دب وہ آئیں گے تو گھر معافت دے کے آئیں گے تو آج جو زورد ہے تو انہوں نے بات کریا ہے گھروں میں شانتی نہیں پھر ایکسے بعد سادن آئے گا جاتا ہے سادن لے سادن کیا سادن کرتے ہو میں پھر دا ہوں کیا سادن کرتا بئی بلے کہ میرے وہ یوں یوں میری بات سنتا کوئی کہتا جی میرے یوں یوں اٹھا ہوئی رہا ہوتا وہ تیرے سرم ہوتا ہے خورا ہے بکواز کر رہا اور تیرہ چیرہ یہ لگتا ہے کہی کہ دیو باہی وہ سبد کو نہیں پرکٹایا میرے کوئی کہ دیو نام وہ پرکاس کو نہیں پرکٹا میں اس نے کہا چیرہ دیکھ لیتا میں نے کہا تو سوڑے تو صرف ایک بسواسرا کچھ ہوڑی میں نے کہا تو سکتا ہوں کہ وہ کھر سکتا نہیں سکتی تو نکار دی پر برمچاری ہے کہ سکتی ہے یہ جو ہمارے برامان جو تھے رسیمونی برمچاری ہوتے تھے ضرورت کے مطابق سنتان پیدا کھڑی نہیں وہ برمچاری سکتی رکھتے تھے اور دب اس کے خوپڑی مطاقہ تو دیان کرتے تھے پرکاس آجاتا تھا پرکاس کھا سیا جا جا جو رگا ہوگا دیما کا بیلنس بھی گیر جای گا باوڑے ہو جاؤ گا پاگل باتیں کرنے لگ جاؤ گا سمجھے نہیں بہت چیئے تمہیں دیکھتا ہوں اس نے کہا نہیں سکتی کہا بیدی ہوں ویسے کا بیدی پورا تو میں خیل نہیں سکتا اس کی لیلہ کون جانا ہے کسی حد تک اور کیوں ہوں کہ تم لوگ مانتے ہو سب ادھر نہیں انٹرنیٹ پر ہوں پورے دیس ہوں کہ ادھر بری شیئر تلتی ہے چین مشک پھونہ تے جاپان چین امریکہ افریقہ سب دکھے سے اور وہ کہتے ہیں یہ کوئی بیگانی کہتا ہے میرے ساتھ یا بھائی یہ بات تھی کہ ٹھیک ہے جو جانتا ہے بسے کوئی پڑھتا ہے میری سائٹ وہ بتا دیتا ہے جو ہندوستانی تو بات کیا ہے سکتی آپ کے اندر ہے اس سرنس آپ ہو اجیان ہے اجیان کا دکھ ہے منوسیے کو ورنہ یہ ہے اس کے لئے سرطہ کریے رامان کیوں سرطہ ہے رامان کے اندر کہتے ہیں اس سرنس دیو بیناسی چیتن بیمل سید سکراسی سو مایا بس بندوں کو سائیں آپ ہی بندوں مرکٹ کی نہیں اس کا باویا ہے کہتے ہیں کہ یہ آدمی اس سرنس ہے وہ اس سرنس جو سوری چاند تارے ہیں اچھے پربڑی سکتی ہے جسے سوری چاند تارہ اگرہ بنتے ہیں اسی کے اندر سے نکڑ کے ایک منوسیق صورتی در آئی ہے یہ تو بول دی ہے پہلی اس کو آتما آتما کہا گیتہ رامانی میں کلیر نہیں کیا گیتہ رامانی کے آتما بہت ترقی کری کہاں تک کہ آتما سمجھے آتما چیز آتما سم کچھ ہے آگے یہ بات نہیں بتاس گیا کلیوں کے سنتوں نے پھر دیان کیا تو دیکھتے ہیں آتما پرکاس شروع پی ہے اور وہ سوچتے ہیں پرکاس تو آتما دیکھنے والے چیز کچھ اور ہے پرکاس کو پرکاس کیا دیکھے گا تو انہیں اس کی کھوز کری کہ وہ کہاں سے جب انہیں کھوز کری اور تو پہلے سنتوں نے دھنے سب کے سب یہ بات نہیں پرکاس کی ریسرٹ نیچے تھی من کے مندل تھی یہ منم تھوڑے گیتہ رامانی بھارتوں میں بھارتوں میں وہ ٹھیک من کا سبجیکٹ ہے راجی ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر من کے بھائی ایسا ہو بھرت دیسا ایسے نہیں آپ نے ترہے بھائی گا مال حلف دیو بھرت بتایا مریادہ پرسوٹ تو رامانی پڑھتے ہیں بھائی بھرت دیس پتا ترہا کہ رام کو دے سنت دے گیا تو کھڑا ہو رہا کہ رام کی رکھ دی گئے یہ کھڑا ہو رہیں گے راج کریں گے میں میرے بڑے بھائی چکر دی پرنی بھٹھوں گا اور اب بھائی کہا جو کمارت دبا لیتے ہو آپ کا ہاتھ بھا گیا تو بھائی اتنا ہی بنچا اگر بیپاری ہو تو بیپاری دو چار پر سے دو بھائی ساتھ دے ہو اورو تو اورو یہ ہرہ پیری کرتے ہیں تو وہ رامانی پڑھتے ہیں آپ کو ساتھسنگ میں ملکی تو آپ کو طریقہ بتا جائے کر کے دیکھ لے ساتھنگ میں یہ بات سے بتا جائے کر کے دیکھ لے وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے cooper اور ایسی رات نہیں کھڑھا گیا یسیک رات ہوتا ہے مان لو تم ٹھیک ہے مان لیتے ہو تو بہت اچہ رہی بھائی کرنا مانے گا آج کا آدمی بدهواان ہے بدھی مان ہے وہ سب جانتا اب میں بولتا ہوں تمہlà سب کو پتائے اگر میرا کچھ دائلت کوئی بات ہو تو تم پر ہی دانے جاتے ہو کہ اس کا یہ لارت ہے آپ کو اتنی بدھی ہے کہ بات کرتے پر سانے جاتے ہو کہ اس کے من میں یہ ہے آج کا آدمی اتنی بدھی تیز ہو رہی ہے تو آج کا آدمی پروفت آتا ہے ثابت کرو چیز کو تو آج کا آدمی بلینڈ فیتھ نہیں کر سکتا ایسے نہیں مان سکتا مان لے ہو مان کے بات ایسے دھونگ کرتا رہے گا ہاتھ ضوڑتا رہے گا ماننے کی بات زبردست ہے تو یہ مانتا کہاں سے دائے گی اس کے لئے وہ اپنے پڑھنے فقیرتن دی کا جو ستن ہے اس کے پاس میرے پاس چپس ہے اس میں سترہ ستن ہے ان میں یہ پوری باکشہ کر رہا ہے اس میں ایک سبت بتاتے ہیں واقعی ٹاپ کا ٹاپ کا ستنگ یعن دیتے ہیں ستنگ پر وہ کن کے لئے ہیں جن کا من صاف ہے ہیرہ پیری چار سو بھی سے نہیں جن کا من ٹھہر گیا ہے یوک کا مطلب کیا یوگا سے چت برتی نہیں رہے من کی برتی کو روکنا ہے یہ ہماری کوئی بات سمجھ نہیں سکتے اسی ہے یوک کا مطلب من کو ٹھہرانا ہے تاکہ کسی بات کو سمجھ جاؤ اگر ستنگ میں سمجھ جاتے ہو تو زیادہ عبیاس کی ضرورت نہیں ہے ستنگ میں بات سمجھ جاؤ تو زیادہ عبیاس کی ضرورت نہیں ہے عبیاس ہے کیا مطلب جو آتما کی بھی سے صورت کے بھی سے معاملہ ہے یا صورت پہلے بھی تھی صورت ابھی ہے اب اس کو روکنے کا مطلب ہے من کو روک کر کے کسی بات کو سمجھنے کا قابل بن جاؤ گے یہ مطلب ہے یوک کا یوگا سے چھت ورتی نروض یہ کہتے ہیں یوگ سے چھت کی ورتیاں جو مہدی مہدی ہرا پھر ہی روٹ کپٹ ہے وہ نکل جائے گا اور وہ یہاں پر ہی کونسنٹیس کرنے سے آج جاتا ہے یہ منزل نہیں ہے منزل ہے یہ بول کیا رہا ہے آپ جاننے کے لیے یہ منوشی جان سکتا ہے پر پہلی دنیا مڑا ہویا پہلی دنیا بڑھے آپ کی دنیا کیسے بڑھے گا آپ کے بیچاروں سے کیا بیچار چاہو کہ میرا چھے مکان بڑھے ایمانداری سے کام کرو چھے کرو اب یہ تو کئی لوگ کہتے ہیں جی چھا تو کوئی ختم تھوڑی ہوتی ہے تو بھوک آدمی رام نام لے گا کہ جو بھوک مر رہا ہے وہ رام نام لے گا سمجھ دیل گا کہ وہ سوامتل سی داس کو رامان ڈکتے لکھتے اس بات کا پتہ چلیا تو ایک چوپائی ڈکتے ہیں وہ کہتے ہیں بھوکے بزن نہ ہو ہی گو پالا یہ لوگ آپ نے کنٹھی مالا تو بھوک آدمی نہیں کر سکتا یہ دنیا کو اچھی بنا ہو اچھا سوٹ ہو اچھا کماؤ آپ کے پاس اچھا ہو سب کچھ اور کھاتے پیتے ہو سب کچھ کھا پی کریے رج گے اور سوٹے ہوگا یہ دنیا ہم تو دکھے چاہے کتنا ہی کچھ ہو اگر بہر آگے تب پھر وہ آگے جان ہے یہ نہیں میرے پر کہتے ہیں تو دعان کر لے اور فٹ مل جائے گا اب آپ ادھر کھاؤ دعان بڑے ہی گو نہیں جیادہ دور رگا ہوگا تو دماغ خراب ہو جائے گا اور کرو گے تو سنی سنی باتیں کرتے ہیں پھر لیں انوے سبجیکٹ یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ دنیا میں ساتھ شوئی ہو پھر آپ کا شریطر ٹھیک رہے بھرمچاری ہے ٹھیک ہو آپ کا بھرمچاری ہے جیون ہے جیسے پہلے ہمارے ریشیوں نے مونیوں نے بھرامنوں نے کیا بتا ہے پتچی سال تک تم بھرمچاری کے آسرم رو جس میں کوئی دھندہ سیکھو کام جو کچھ کرتے ہو اور شریر کے مسل معصمت جا بنا ہو اور وہ آپ کی میچوریٹی پکڑنے دو بھرمچاری ہے سکتی ہو پندرہ پھر پتچی سال تک بیاس آدھی کرو چاچی سنتان سنتان کے لئے منوں کو گیرہ دکھا ہے کچھ سنتان ہو کچھے ہو وہ میں نے پوستکوں میں شارہ کیا یہ پوستک میں سوکھی جیونگا رہے سے اس نے بتایا کہ بیٹیاں چاہیں سنتان پردا کردو یہ میں کہاں سے لیا میرے کو دیم پتا درکر کملا جی کرنے گیا کہ آپ ایسے سے اس کے بارے میں چلتہ نہیں کرتے اس کے میں اچھا کروں گا میں شام کو بیٹھا صبح اکٹیم پر شام کو بیٹھا چاہ پڑھنے پی کے تو میں ایک آگر ہو گیا چت اور ایک آگر ہو گیا وہ بات آتی گئی میں لکھتا گیا اب بعد میں نے سوچا ہی بات میرا کتاب ایک ساتھ آئی یہ کہاں سے لیا تو میں جان کے ایک آگر تا سب بات کا پتا سل گیا تو آپ کے اندر سکتی ہے سب برماند بریوہ سب جان سے آپ کا من ایک آگر ہے اور جان کرتے ہو تو وہ چیز آپ کو سمجھوا جائے گی سمجھے گی نہیں آپ میں وہ سکتی ہے اس ورئی ہے نئی خوض آپ نکال لگے بیپاری ہو تو کروڑ پتی بن جاؤ گا اسی بیچار سے نیا ڈھنگا سمجھوا جائے گا اور وہ جان کا ادھر ہے کہ اندر جتنی چیز جاننا ہے یوگ کے لیے وہ ادھر ہے تو میں یہ سب بتا دوں گا آدھر تو کرنے کے لیے آپ یہ کرنے کے لیے نہیں آئے آپ میرے سے پوچھنے کے لیے یہ ہے یوگ اور ذہن میں بتانے کے لیے تیار ہوں کیونکہ جب آپ اس کے یوگ ہے تو میں کیوں بتاؤں پر پھر میں سنس کر دے دوں گا ڈاکٹر کملہ کرنا ہے کہ آپ بتا دے ایک دفعہ سب کچھ تو میں کہاں بتا دوں گا ہم آپ کو سب لو ہے وہ اور کر کے دیکھنا آپ کا کام ہے اور پوچھ لینا کسی جانی سے پوچھ لینا وہ میں بتا دوں گا آپ کو کیوں دہان دہان کیا ہے وہ تو آپ کو میں بتا ہی کہ جو آپ نے بیچاروں کو صد کرو اس کے بعد ستسنگ سرو خوب تب آپ کا بیچار ساف ہوگی پہلے ستسنگ پھر دہان اگر ستسنگ سے پہلی دہان کرو گے تو آپ نے میں کمزوری وہ بڑھ جا گی ارسہ دویس نفرت کامی ہو تو کامی بن جا گی کرو دی تو کرو دی بن جا ہوگی زیادہ آپ سمجھے ان بات جیسے جو باتیں ہم کسان لوگیں جانتے ہیں گیوں کو بہتے ہیں پھر گیوں کے اندر خات اور پانی دیتے ہیں اور وہ خات اور پانی اگر بتوار گھاس کٹے بغیر کر دیں گے تو گیوں بھی بڑھے گی ساتھ ساتھ بتوار گھاس ہی بڑھے گا تو وہ آپ کے گھٹیہ بچار وہ بھی بڑھیں گے اگر آپ کو ستسنگ نہیں ملا ہے تو جب آپ جان کرو گے اچھے بچار بھی بڑھیں گے لیکن ساتھ جو گھٹیہ بچار کمی ہو تو زیادہ کمی ہو جاؤ گے کرو دی ہو جیدہ کرو دی جاؤ گے چلاک ہو جیدہ چلاک ہو جیدہ نیک ہو جیدہ نیک ہو جیدہ سمجھے گی نہیں بات تو اس سے پہلے کیا کرنا گھٹیہ بچاروں کا ٹھانے کا طریقہ کیا ہے بین ستسنگ بیبیکن ہوئی رام کرپا بن سلمن سوئی آپ کو ستسنگ کی ضرورت ہے ست کیا ہے آپ کے اندر ہی سورنس ہو آپ وہ ست آپ کے اندر ہے اب چاہے دیبی مان لے گا تو دیبی مدد کرے گی رام مان لے گی رام مدد کرے گا وہ مکاٹتا نہیں ہوں کیوں کہ آپ کی مانت ہے وہ سکتی تو آپ میں ہے کسی گروہ میں ہے وہ سکتی نہیں جو کہتا ہے روپر گرہ ہوتا ہے آپ نے یہ کہا کہ میرے باپ کو پتائی نہیں روز یہ ہے ابھی آدمی حضر بیٹھے میرے پاس آئے ہیں میرے پاس آدمی آئے ہیں ان کے ساتھ سمجھتکار گھٹی تھے ہیں اگر مانت آدمی شہار پر جاتا ہوں میرے ساتھ آدمی جاتے ہیں وہ جو آدمی کے ساتھ گھٹا گھٹتی ہے اور جنہیں کو شدی ملتی ہے لاب ملتا ہے کہ آپ نے یہ پرشاہ دیا یہ ہو گیا آپ نے یہ کیا یہ ہو گیا میرا آپ نے میرے کوئی ایک دن میں جان کر رہا تھا یہ ہو گیا تو ایسے آدمی میرے ساتھ ہوتے ہیں ہر دگر ڈاکٹر انجینئر بیگیانک پروفیسر بددیمان لوگ ہیں وہ میری بات سنتے ہیں بارہ سوشی اسلام دیتا ہوں ستنگ میں کے نام پر بڑائی ہوتی ہے میں نہیں کرتا ہوں ستہ ہی بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا تلے ایسے ایک دگر نہیں دیتا ہوں میں ستنگ دوں گا دینے کے بعد آپ کو پوچھوں گا کوئی پرسن میں پوچھ لے کیونکہ میں آپ دل کی بات سے بتا دوں گا تو کیا میں زادو کروں نا سہید یوگی ہوں سہید بیٹھا ہوں پورامنام کی دھار کھلی ہوئی ہے آپ کے اندر بھی ہے میرے دن سب میں کھلی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ سوچ کیا ہے یہ بولوں گا میرے موہ سے وہ بات نکلے گی تو تقریب آپ کے جو کوئی سوچ کیا ہے آپ کو وہ بات نکلے گی جس سے آپ گھٹے ہوئے ہیں وہ میرے پر ایڈی ایسر پڑھیں میرے موہ سے وہ نکلے جائے گی آئیے نہیں سمجھ آپ کو تو دکھاری بات میں نتا دی دکھنام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ کے لئے آپی سورنس ہیں کیونکہ من کے کھالات گھٹیا ہو گئے ہیں اور وہ گھٹیا کھال تو ہے وہ پر بڑھیں گے اور وہ پھر واپس دبائیں گے ایسر چکنٹ کی طرح دکھ لے کے آئیں گے جیسے میں نے مثال دی تم بابا ہوگے تو تم بے گوئیں گے اور تربوز با ہوگے تربوز اچھا سوچ ہوگا تو اچھا ہوگا گھٹیا سوچ ہوگا یہ جو سوچ سریوری جیسے بھوگ اسے کھال ہوگی تو آپ سوچ کو ٹھیک کر لوگ آپ کی دنیا بن جائے گی آپ کسی کو گھٹیاں جو کرے گا سو بڑھے گا آپ کیسے گا ایب دیکھو جو وہ پائے گا آپ کو پائیں گے تو کیوں آپ کی ایب لے رہے ہیں آپ درٹ لگا رہے ہیں انہیں سے انگلی کر رہے ہو وہ ایب آپ مان جائے گا وہ بتا رہا ہوں یہ آفت کی سیاہی آج گل ہے یہ تو مہنگا یوگر آئی ہے یہ نیتاز برائی کرتے ہیں شروع ایک دوسرے کانگریس خراب بھادپا خراب بھادپا خراب کانگریس خراب اچھائی بھی تو ہوتی ہوگی کوئی اچھائی گانام نہیں رہتے برائی برائی بتاتے تو برائی آجاتے ہیں یہی اپنے گھروں کے اندر برائی سوچوے مت گر کے اندر پیار چھو گر کو شرک بنا شرک کہتے ہیں سکھو جاتا خوشی ملے آپ پتنی کو دیکھے خوشی ہو پتنی پتی کو دیکھے خوشی ہو بیٹے کو دیکھے خوشی ہو خوشی ہونی تی تیوری چلا ہوگے تو برا سوچو گر برا سوچو گر برا سوچو گر برمان مجھائے گر آفت آئے گی ہر گھر کے ماں یہ دکھ ہے جان کا چاہے پورے گاؤں میں پھرا ہویا پورے دلی کے اندر سب میں یہ بیماری ہے اگو سے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو کیونکہ تکلیف تو یہی ہے ہر گھر میں دکھ ہے ہر گھر میں کلیس ہے ہر گھر میں ناراضی ہے ہر گھر میں کوئی چیز کی تنگی ہے کیا کیا وہ تنگی سوچنے کی اگیاں نہیں کیوں آپ میں سکتی ہے آپ کی اس بیچار میں تو بیچار کو ٹھیک کرنا ہمیں سا شیوش شنکلپ مستو سندر سندر سوچو دنیا سندر بنی جائے گی کافی ہوگا نہیں اتنی بات میں دور دے گے بتا دیا آپ کو چونکہ وہ تھوڑا سا کہا گیا ہے جہاں سومتی تاہاں سمپتی نہ 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 اور جہاں کومتی تاہاں بیفتی نہ 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 جس گھر میں پریم ہے خوشی ہے اچھی بیچار ہیں اس گھر میں ترہ چاہیے کی سمپتی کوئی کمی نہیں سب چیز اور جس گھر کے اندر روچہ مندین ناراضی ہے منموٹا ہے ایک دوسرے کا برا چاہتے ہیں اس گھر میں بیفتی نہ دانا سمجھیا 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 نہیں کیسی سمجھیا کوئی شریع کوئی منکی کوئی دنکی تو یہ بات اگر آپ کو سمجھو آجائے اب آگر کام چلتا ہے اب آگر چلتا ہے کہ آپ ایک تو یہ بتا دیا کہ کیا چاہتے ہو وہ سوچ ہو طریقہ کیا ہے کہ آپ کے سوچ میں مل جائے گا اگر اس کا دھان سے طاقت لینا چاہتے ہو تو یہ جگہ یہ دیکھو جھ رہے یہ جو آنکھ جو اوپر ہندو ہورتے جو ٹھیکہ کرتے ہیں یہ آپ کو ٹھیکہ لگاتے ہیں اسے ہندو ایسے ایسے بائی کے جوائی کے ٹھیکہ لگاتے ہیں تو وہ اشارہ یہ ہے کہ تو اس دیکھے پر دھان کر کیا چاہتا ہے تیرے کو مل جائے گا اس دیکھے دھان کر تیرا دھان زمتے ہی جو چاہتا ہے تیرے کو مل جائے گی وہ بن جائے گا کون کو سادل اور پھر ادھر نہیں رکھتے پھر ایسے بکھر دیتے ہیں کہ یہاں ارادی مت ہو جانا یہ مل جائے پھر یہ ایسے نہیں ہونا کہ سب کچھ مل گیا یہ یہاں رہ جائے گا سب اسے آگے دھا کے دہاں بیٹیاں دھان کرتے ہیں ادھر دھان کر کے کوئی بھی اسٹاپ مانتے ہیں رام کا مانو کرسل کا مانو دیبی کا مانو کسی گروہ کو مانو کیونکہ ماننے تھا کوئی چیلنج نہیں کرتا اور انہوں میں یہ بکیا تو ماننے تھا بالکل جو مانو تو آپ میں سکتی تو آپ میں ہے سکتی آپ میں لیکن آپ کو یہ بسواس آتا نہیں آئے گا نہیں آسانی سے اس کو اردو سائریم کہا ہے خدا کے پاس ہونے کا یقین مسکل سے آتا ہے وگرنہ خدا ہی پاس ہے تو بے کسی کیسی کہ پرماتما کے پاس ہونے کا بروسہ بسواس بہت مسکل سے آتا ہے اور جب وہ پاس ہی ہے تو کس کا ڈر کس کا بھے 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 وہ ساتھ ہے آپ سمجھے گے نہیں تو اس کا بسواس آپ کا وہ سکتی ہے پر وہ بنتا نہیں تو آپ اگر آم کو ساتھ رکھ لو کرسل کو رکھو کیوں میں مقت آدمی ہوں میرے کو گروہ دی نے پہلے دن سے مکت کیا ہوا ہے مکت کا مطلب یہ بندر یہ ضرور پر آپ کا دہان سٹھایا ہوا ہے پہلے دن دیکھتے ہیں ان کو درسل کریا تو تھوڑی پانچار منٹ کے اندر بھونو ہوگی اس ناؤں کی جس کو رام ناؤں رام ناؤں کہتے ہیں وہ پہلے دن وہ کہ آپ میرے ہوگی سب آپ میں ہے پتہ نہیں آپ کو ساتھ لیتے آپ چلتے بلیتے ہو بیٹھے بلیتے ہو سوتے بلیتے ہو سوئے بلیتے ہو اور سانس نہ رہے تب ہے تو ہر میں ساتھ لیتے ہیں آپ کا اس کا اسی طرح وہ نام آپ کے اندر گونتا ہے دھنات مگ ہے اور وہ آپ کے اندر ہے الگ الگ دھنا ہے پہلے در ادھر کچھ ہو رہا ہے ادھر کچھ ہو رہا ہے آخری چیز ادھر ہے وہ مکتی کرنا یہاں تک جتنا ست لوگ تک جتنے بھی ہے سب ساتھ لیتے ہیں اور یہ جو آگا ہے تو میں پہلے ترتیب سے بتا دیتا ہوں سادن سے دنیا کی چیز مل جائے گی ستھول چیز موٹی چیز جتنے کوئی بھی آپ کو مل جائے گی کیا چاہتے ہو ٹائم لگ سکتی آگے بھی چھیک بات ہو سکتی پھر وہ آپ کی چیز اچھا جو ہوگی چاہو گے وہ چیز بن جائے گی جو چاہو گی سو جائے گی مکان بنالے ہو دکان بنالے ہو ہارٹ بنالے ہو ہویلی بنالے ہو گڑ بنالے ہو یہ جتنی اچھا سے بنے ہیں جو سب جتنا جتنا نرمان کاری ہے دنیا میں ہے سب کا سب اچھا سے بنے آدمی نے اچھا کری ہے اور یہ کر جائے تو فرماعت میں کہا ہویا انصروف میں آدمی کے در منصرے کے اندر ہے پوری دنیا کے در منصروں کو پتا نہیں کسی دیس کے راسترپتی کو پتا نہیں اس بات کا کہ وہ ہے کورے ہیں اس جان سے اس عدیاتم جان سے آتم جان سے کورے ہیں ہم کیا کیا وہ جو سکتی ہے آپ کے اندر سب زکر سب منصروں پر لاغو ہوتی ہے دنیا کے لوگوں کو دکھ گٹیاں سوچنے کا ہے دوخہ بازی چار سو بیسی دوخہ دینا پر دھوٹ پھرے ہو کرنا یہ چل کپٹ سے ہے بیسے راما نے بتا دیا چھل چھدر موہے نہیں بھاوا نرمل ہردے سو موہے پاوا یہ سارا تو کر دیا یہ بات چھوٹی نہیں ہے چھل چھدر نکلتا نہیں ہے یہ گیان سے نکلے گا جب آپ کو پتا مجھے بھوگنا پڑے گا چھوٹا یہ بنات ہے میں برا نہیں سوچوں کبھی نارد کہ باتیں نہیںические ساس بہو سے دیا ہے تو آج بھول جاؤ ساب быстро چھوڑ دو ساب کو بلو اس کی کوئی گلتی نہیں تھی سنس کر رہی تھا ماتا جی کوئی بات اللہ جی کرے کہ ماتا جی پائے گی میں نہیں آپ سب مات کو بھلا کے آج سے صاف کر لو برا سوچوں ہی کوئی بھی کسی کو dyeھو میں سوچوں ہوں جاہب سوچوں ہوں یہ ب Krisارت plan اس کو صدمتی دو اچھی عقل دے ہوتا ہے کہ یہ کھوٹا کام نہ کریں یہ نہیں کہ یہ مر جائے اس طرح سے یہ بچار رکھ لو اور مو سے اکڑی بات بلوں گا بچن ہیں ہمارے جو ستنیوں کے لئے بتا رکھیں کڑوا بچن نے بول رہے تیرے بلے کی کہوں بچن تانمت مار رہے تیرے بلے کی کہوں بوزن کمتی کر رہے تیرے بلے کی کہوں ایسے سے بتا رکھیں تو یہ ہے کہ ہم کڑوا بچن بولنے کی عادت ہے دل دکھانے کی عادت ہے دل میں دکھاؤ گا تو پہلی بات آپ کو یہ ہوگی کہ آپ نے من کو ساپ کرو دوسری بات ہے دنیا کی چیز چاہتے ہو تو یہ جگہ ہے اور ادھر ادھر دھیان کرنی ضرورت ہے اس جگہ پر دھیان کرو کیا چاہتے ہو اس کا بیسے تو اس کے لئے ہے دھاتا دھان اور دھے تین چیز ہیں دھاتا دھانوارا دھے ادھے اس کیا ہے اور دھان اکاگردہ تو وہ جو کرو گے وہ چیز آپ کو زلدی ہے بیجان سب یہاں تک آئے بیجان کے اندرے وہ اسٹ نہیں جانتے بیجانی وہ کوئی چیز کو تیلی فون پر میں بولیا وہ چاہتے ہیں کہ اس کی فوٹو کیسے آ جائے ایسے کسی نے سوچا تو کہا فوٹو کیسے آ سکتے ہیں چاہا ریسیلٹ کرو کئی بیجانی بیٹھ گیا جان کرتا رہا ہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے سوتے رہے سوتے رہے سوتے رہے سوتے سوتے کئی مرگئے چلے گئے کافی دن کے بعد کسی کہا اچھا چریتر چریتر ٹھیک تھا برمچر یہ ٹھیک تھا اس کے ایک آگردہ ہوگی ایک آگردہ ہو جائے پتا تھا ایسے کڑو انہیں اس کا ایکسپریمنٹ کریا وہ ایسے فوٹو آ جائے گا تو بیجان کو اسٹ نہیں بڑھاتا بیجانی کی جو ہے وہ چیز کا بلاتے ہیں اسٹ اور اس سے ہوتا ہے وہ مات اسٹر بیٹھ تک کا ادھائی تک کا ہے اور ہمارے تو سا دن آگے تک کا ہے آتم یانگا تو پہلا ستان یہ دوسرا ستان یہ یہاں پر ہے کوئی ریسرچ کرنا چاہتے وہ اوم کے ستان سے کر لو بیر ساستر جتنے بھی گیان سب ہی شان سے نکلتا ہے جب آدمی سوچتا تو اس کو نئی نسوس سوچ جاتی ہے دیان کی ایک آگر تابرتی ذاتی ہے جس دیکھو لے گی بیٹھتا وہ سامنا جاتا ہے ایسا ہی ہوگا یہ یہاں پر ہے مطلب لالی سے زور لگانا پڑتا ہے اس لنانے کے لئے اور ساتھ ہی اندر سے آواز آئی اوم کی دونی ہندوز اوم کی آجائے گی مسلمان کرسل امین امین آجائے گا اور جائے کچھ ہی نہیں مانتا تو اس کے دم دم بہتر کی دم گڑھگڑا گڑھگڑا گڑھارا پڑے گی تو بہتر بودھل در کچھ نہیں ہے وہ آپ کا منی ہے من نیچہ رہ گیا اور آگے 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 دانے کی اچھا کرتے ہو آگے دانے کی اچھا کرتے ہو بلتیاں تنی ہوئی ہیں اسے وہ آب سنتی آب تو آپ کی بہت سادرہ پوری ہوگی جو چاہو گے جاگے پہر استان پر گھنٹے کا سبد آجائے گا پلے رنگ کا پرکاس آ جاتا ہے اس کی مرسی کبھی آئے گا آپ کا سادن پکا ہو گیا کیا ہوگا اس میں سوچ ہوگا جائے گا اگر پتنی سے ناراض ہوگی برا سوچ ہوگا بیمار ہو جائے گا اسٹال لے جاؤ پھر اس کو بھائی سے ناراض ہوگا تو تکلیف ہو جائے گیا یہ خات دہن رکھنا تو یہ سادن کن کرے جس کا من صاف ہو جائے کوئی حرا فیری نہیں کسی پرتی گوش سادن کرے وہ سادن کرے گوش سالا کرے گا تو کرے کرائے کو دو منٹ پر کرے گا اسے گوشہ کا ساد دور کر دینا تھی ہے ساد تو گوشہ بھی آتا ہے ساد دیان کرتے ہو تو آفت اور کیا اگر ہوں یہ آفت ہے ستھے مجھ آتے ہو بات سنتے ہو من کٹھا کرتے ہو تھلی دیر سادن کرتے ہو گوشہ آتا ہے برا سوچتے ہو برا ہو جاتا ہے تکلیف ہو جاتی ہے تو یہ ان سادن کا دیان ہے تو یہ ہے جان کا کندر اس کے تھوڑا سا اوپر کی طرف دیان کرتے ہو تو سپیتر چاند جیسے چاندنی آ جائے گی سارنیاں بدری ہیں اور من کام نہیں کرتا مستی ہے بے فکری نصہ آنند یہ آنند کا ساتھ کہتے ہیں بڑا مست فقیر ہے بڑا سادو مست ہے ایسے رہے تھے ہمارے براہمانوں نے یہ سادن کیے ہوئے سب اور اس کے تھوڑا سا اوپر کی طرف سے لوگے سپیتر کا پرکاسہ دے گا وہ سمجھے آتما پت ہے بڑا آنند آئے گا بڑتا جائے گا بہت خوشی ہوگی بڑا آنند اس کے برابر آنند کوئی نہیں ہے یہ جو سنسار کا آنند ہے کام کا یہ ڈیڑھ منٹ دو منٹ ڈیڑھ منٹ کا ہے پھر بعد بھوٹ لٹکا ہے بیڑی جاتے ہیں سکتی گری جاتی ہے گصہ آنڈ لگ جاتا ہے چلچلہ سباب ہوتا ماتھت ہوتا ہو جاتا ہے تو یہ سنطان اتپتی کرنے سے تو بہت بہتر ہے اپنا جیسے سنطان پیدا کرنے سواد کریں اگر گرست بھوگو گے تو تکلیپ آ جائے گا اور سب کاری ہے پریشانی آئے گی برا سوپنا ہوں گا گوش آئے گا سب کیا آئے گا اسے اس کو کرنے کے لئے سنطان اتپتی کے لئے گرست بھوگو اور باکی پتی پتنی دوستوں کی طرف پیار سیرو اور ایک دوسرے دیکھ کے دیو جنگی بڑتی دائید سوچو گو چیز بلائی اور دیان کے آنند کے لئے وہ آنند کرو مستی آرہ مستی رہی سارے دیکھ اور خوشی رہی اور آتم پر چلے جاگو تو زبردست آدم آئے گا اور آئیس گھر آتم پر چلے گے تھوڑا سا اور آگے باڑ ملتے ہیں اس گھر سیرکر سادر مل جائے گا تو زبردست پرکاس آئے گا بہت زیادہ جانے شیکڑی سوریہ ہو گئے تو سوریہ تو کوئی نہیں اندر وہ کیا ہے وہ آپ کے برمچاری ہے کہ جو جوانوں ایک جوانوں ایک سوریہ سے سا نظر آئے گا ایک جوانوں سے ہوگا وہ ایک سوریہ سے سا آئے گا کیونکہ بہت جوانوں ہوتے ہیں وہ جوانوں آئیں گے پہ آئیں گے کنگے تو برمچاری ہیں جنہ کے اندر سکتی ہے اور گرس بھوگتے رہتے ہیں ان کے پھر وہ چیز آئے گی نہیں تو یہ یہاں تک ست لوگ کہتے ہیں کہ اس دقے سے سنت کہتے ہیں کہ یہ حرام نام کی دن آتی ہے دن آتی رہتے ہیں ساتھ ساتھ لگاتے ہیں تلو اور وہ پرمان کیا میں بکواز کر رہا ہوں کہانی بتا رہا ہوں کہ کھتا نا یوگی ہوں میں کیا مطلب ابھی آنو بھا کر رہا ہوں اب اس دن آم کی دن سنڈا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں اور اسی لئے میں آپ کے منوں کی بات کروں گا سب بھی اور پھر پرسن کروں گا جب میں پرسن کر رہا ہوں کوئی میں روز کا کام ہے آپ کو نہیں بارہ سوشیشن میں ہائی کورٹ کے وکیل شیسر کورٹ کے جد اچھے لوگ ہیں میرے پاس ان مزائی کی میں ستنگ دیتا ہوں سب میں اور پھر پرسن پوچھنا میرے کو پھر میں بتا دیتا ہوں بات دوالہ نہیں پوچھنا اگر میری بتائیڈی بات موں کھلو گے تو پھر دوسرا سنڈنا بھئی تو ساتھ ہی ہوتے ہیں وہ ساتھ برابری والا کہ دیتے ہیں اب بات بتائیتا ہوتی وہ کیا چیز میں جانتا ہوں آپ میاں فجیت اور ان کو نسیت آپ تو میاں فجیت ہے خود فجیت اور ان کو نسیت وہ کچھ کام نہیں ہوتا ہے کیونکہ ذی سے وہ آدمی ہوگا ذی سے بٹار ہوں گا میں کامی ہوگا تو تم کامی ہوگی اگر ہم لوگ کامی ہیں جو گروہ کامی ہیں تو کامی ہو جائے گی کرو دی ہوں تو کرو دی ہو جاؤ گی لوگ ہوں تو لوگ ہوں جاؤ گی ریڈیئیشن ہی تو آتا ہے اس لیے جب میں آپ کو بتایا کہ اس دان پر آتے ست لوگ ہیں اور بڑا مہاتمہ بن جاؤ گئے اس شدی بن جائے گی اس چاکروں گبائی ہو جائے گی سب کچھ اور پھر شریف چھوڑو گا رام آخر میں آگیا پھر بھی واپس آگا پھر بھی رادہ سویم فیتر متا دیا ہوں کہ وہ انت مورتی کر آجاتی ہے تو ٹھیک ہے وہ سب آئیں گے جو جو تمہارے دان کے اندر آئیں گے رام آئے گا گروہ بھی آ جائے گا سب سنا دے گا سب کچھ کر دے گا پھر شریف چھوڑو گے تو اس لوگ میں آؤ گے اور پھر کوئی گروہ آئے گا وہ دوبارہ تم کو گیان دے گا باقی کمائی باد میں کرنا باقی کمائی کیا ہے یہ تو بتائی یہ کمائی باد میں کر کے دیکھ رہے ہیں تو یہاں تک تو یہ ہو گیا ہے اس کے بعد آگے سے بچے کا تالوا ٹپ ٹپ کرتا ہی دے یہ اس کو سادوزو مہاتمہ تھے پھر کہتے الکھ نرنزن الکھ نرنزن ایسے کہا کرتے تھے اس کا مطبعہ وہ الکھ ہے اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ انوبہ ہے الکھ نرنزن کا مطبعہ جو وہ کہتے تھے وہ چیز بتائی نہیں دا سکتی وہ انوبہ کی دا سکتی کیسے نہیں بتائی دا سکتی جیسے مہود کھا رہے ہوں آپ کہہ رہے ہو کیا کر رہے ہو مکوں گھوڑ کھا رہے ہوں آپ کو کیسا مکوں مٹھا ہے آپ کے لادو جیسا میں کہا نہیں بھی کھانڈ دیسا میسری دیسا یعنی کئی چیز بوچ ہوگا آپ کو کہا نہیں کیوں گھوڑ کھا سوا تو گھوڑ میں ہے تو آپ کو انوبہ کیسے کر رہا ہوں اب انوبہ کرانے کی ہے میں توڑ کے گھڑے آپ کو دوں یہ انوبہ ہے تو وہ جو چیز ہے انوبہ کی ہے خود کرو گے مادہ کو نہیں بات تو اسواس نہیں آئے گا جیتی ماتتا بلے کر کے دیکھ لینا یہ تو بتاؤں کر کے دیکھ لینا انوبہ پر کرے کونکہ توڑا برمچاری کی سکتی رکھو اور کمی ہے تو ٹھیک رکھو اور پھر والوں اچھا رکھو اچھا رکھو گے تو کوئی بات نہیں تو آخر ظلم دیکھ لیو گے آپ کی اچھا کھلی نہیں دائگی بائیڑا تو بھی دھو گے گا آپ جو اچھا رکھو وہ پوری ہو کر من جائے گا تو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ آخری چیز ہے اور یہ اس کا کنکرہ گا جو دوبارہ آنا نہیں چاہتا دیکھ لیا یہ زندگی کے اندر کوئی سکھی تو ہے نہیں جیسے کبیر کا سبد ہے تندر سکھیا کوئی نے دیکھا جو دیکھیا سو دکھیا ہو اودہست کی بات کہتا ہوں سب کا کیا بیبیکہ ہو گھاٹے بات دے سب کوئی دکھیا کیا گر ہی بہراغی ہو اسی طرح لنبا سبد ہے اور آخر مہو کہتے ہیں کہیں کبیر سنو بھائی سادو سنت سکھی من جیتی ہو اب سنت کون ہے بن جیسے دکھے ہیں سمسہتی مرے نوڑا دمی کا نہ ہوں میرے دام پر بھی لکھرا کیا ڈاکٹر کملا جی کوئی کتاب ریکھی ہے اور پرمسنٹ کے پٹر لالسندے ہی مہارا میں کہایا کہ یہ کیا رکھ رہی ہے کیوں پرمسنٹ میرے کو لکھا ہے یہ بھائی میں تو گرسی آدمی سادال ہوں تو باکیاں کیا رکھیں گے تو یہ بتا جو ماتمہ پاس لیکھتے ہیں بات دو دو کروڑے پولی وہ سنت ہیں نہیں نہیں ہے وہ نہیں نہیں وہ ساگی ہیں میرے سنجھے گو گروہ نہیں اسے چلون بڑھا ہے تو جب میرے کو کلمس پرمساند ڈاکٹر کملان ملا دیا اسی ترہے چلون ملا دیا سنجھوں کو یہ با مرے کتابوں میں کیا بڑھا ہے کہ پرمساند کیوں نے اپنے پرمساند کرنا میں کوئی پرمساند گرسطی آجم ہوں سنت آلی کو جس لگ ہے گرسطی ہیں اور میں آپ کو گنام دوں گا گرسطی میں جان دوں گا کہ آپ کو کوئی شنیا کی کوئی برمچاری نہیں دے سکتا برمچاری برم کا جان دے دے گا کہ تم جان دے پرکاس میں جو برامن کا منتر ہے اوم بھور بھویس ویتت سویتر برنم بھرگو دیو چھے دیمہی دیو جان پرچو جات اے منوں سے تو جاگتے سپن سسپسی سے آگے جو سوری ہے اس کو دے کھو تو ماری بودی سرست ہی یہ برامن کا منترہ مارو گا ہمارے برامن کو دان کرتے تھے ان کو بتاتا تھا پرکاس کو دیکھو وہ ان کے لئے سب برمچاری تھی تو وہ جو صادر صاحب ان کے لئے ہے کہ سب کچھ مل گیا اور پھر آدمی دکھی ہے براغ ہو گیا آپ کو کہ یہاں کوئی سکھ سکھ نہیں ہے بودھ کی طرح بھاگیا آدم بودھ تو بھاگ کی طرح گیا تھا پر پھر براغ ہو گیا آپ کو اس وقت پھر آپ کو واپس جانے کوش کرو گی کہ صدا رہنے والا سکھ کیا ہے ہمیجھا ہی سکھ رہے کو دکھ ہو ہی نہیں تو اس سکھ رہنے والا سکھ کے مطلب کہ آپ جہاں سے آئے وہاں چلے جاؤ تو جانے کا طریقہ کیا ہوگا مرنے کے بعد تو کوئی گیا نہیں سب کہے وہ تو مکتی جو سماگے مکت ہو گیا وہ تو وہی کہہ رہے ہیں لوگ وہ تو نہیں کہہ رہے ہیں آپ آپ ساکھی میں مکت ہو گیا تو اس کے لئے کہتے ہیں جیوٹے مکتی کا انوہ کر لو اور وہ انوہ کیا کرنا چاہے ہیں یہ بتاتا ہوں سادن کر کے دیکھ لو کر کے اور وہ کہتے ہیں یہ سادن کر رہے ہیں اس سے علاق نرنجن سے کیونکہ صرف نام نام کی دن آرہی ہے وہ دن آتمک ہے ایک سویٹ وائس آری ہے اندر سے وہ آرہی ہے سننوالی چیزیں بودھ رہی ہیں آپ کے اندر میرے اندر آتمہ نہیں دیس سننی ہے وہ اس کا نام سنتونس سرط پتایا ہے اس بودھنوالی چیز کا نام سرط پتایا ہے اور اس کو اس سرنس پتایا ہے کہ وہ چیز ہے وہ سن رہی ہے وہ سنتے سنتے اس کا سفر ہے ادھر سے رہ کے چوٹی سے اس سفر کا انہوں نے نام رکھ دیا اس نے سفر کا کہہ دیا آگم اس کا مطلب کنارہ دیں ملنا تو چلتے 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 چوٹی تب جو صورت آئے گی تب آپ ایک دم سے سے گئی ننم چلے گی وہ چل جاؤ گی آخری سمادھی لگ جائے پچھوٹھی سمادھی ہے تین سمادھی پہلی ہیں پہلے شریر کی سمادھی شریر سے بیک ہو پھر من کی سمادھی من میں سو شنکل بکھلا پاتے ہیں وہ ختم کرو جب بک ختم کرو جب بک ختم کرو گے تاکہ پرکاس آدیا گے سپیت رنگ کا آنند رہے گا آنند رہے گا آنند روپ ہے آنند روپ کو چھوڑو اگر آنند دول جیر ہو گے تو نہیں جا سکتے آگے تو سند پر سند دیتے ہیں کہ تُو شاند کو چھوڑو یہ تو یہ آنند ہے منزل تو آگے ہے وہ بتائیں گے پھر آگے جب تلاس کرو گے تو آگے پھر آپ کی صورت چلتے چلتے اور وہ سبد آ جائے گا سبد کا سازن کرتے 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 اور ایک دم سے سمادھی لگ جائے گی چوتھی سمادھی ہے پھر دوبارہ حس آئے گا آپ کو کیونکہ آپ کے پرالابد کرم باقی ہیں پرالابد کرم جو لے کے آئے ہیں جب تک وہ ہیں تب تک آئے گا آپ دوبارہ آگے کس کو دینا رہا کس کو لینا پھر واپس آگے کام کرو پھر آپ کی درستی کیا بن جائے گی جیوت مقت ہو جاؤ گے کیا ہو جاؤ گے آپ کو بتا دے گا جب دیکھتے ہو سب کے اندر وہ پرماتمہ ہے سب کے اندر پرماتمہ اور کوئی جگہ کھالی نہیں تو آپ دیکھتے رہو گے ایک چور چوری کے لیے بھاگ رہا تھا آپ یہ نہیں سنو گے چور ہے وہ لوگ پرماتمہ چور کا ڈرامہ کر رہا چور بن رہا وہ پکڑ لو پکڑ لو پکڑنے کے پوش کا کام کر رہا ایک کوٹی بنیاد بیٹھا تو بھولو پرماتمہ کوٹی بنیاد کھوٹا کام کر رہا کوٹی بنیاد بیٹھا ایک آئییس بنیاد بیٹھا آپ ہوتے ہیں وہ آئییس کا کام کر رہا گرو بنیاد بیٹھا ہے میری طرح باصر کر رہا تو بھولو گروہی دے رہا تو میں بھی آگی بیٹھا ہوں آپ نیچے بیٹھے موپر بیٹھے آپ کوی اپر کوئی آپ وہی سورانتھو کوئی طرح کا دکھ نہیں تو یہ آخری جو بستہ کیا ہے جیمتے ہی انبہ کر لو پھر سرین زب چھوڑھو گے تو ابیاس تو آپ کو ہی چوتی سمادی آپ کی پھولنے جائے گی اسے تطور منتطور مل جائے گا جیمتے ہی پتا کر لو جیمتے مکت ہو جب تو مکتی ہو جائے گی اور جیمتے نہیں ہے تو یہ سنتون بتا ہے یہ کرکی کلیوں کے سنتون بتا ہے آپ کرکی دیکھ لو میں نے اس کو جہاں تک کریا ہے کیونکہ میں کے نام پر چھوڑی ہے میں نے تو کسی چلا پڑا نہیں چاہتا نہیں کسی رو پیالا نہیں چاہتا نہیں کوئی گروہ ہوں میں سادھالا آجمی ہوں میرے کوئی بات پر انوباہ میں آگی کسی کو اردی گانٹ پڑھ گی تھی نردی کی وہ لدائی بیٹھ کیا والا پساری ہوں بیٹھو گاڑے لڈے سب لدائی ہوں تو باہلت میرے ساگا ہوئی میرے کوپرن فکیتنی سنگت پہ گیا بیٹھتے بیری فرسٹ ڈیانوبا میں آگی وہ تھی وہ رام نام کی دھار جو اس کو ستا کر رہا ہے انہوں میں وہ پڑا ہی دی اور اس کے بعد وہ پوچھا تو بتایا اسی کو دبزن کرتے ہیں اسی کو نام کرتے ہیں اور یہ کچھ کرنا کرانے کیا کرتے رہا ڈوٹی پاپنے پہلی کرنا ڈوٹی کرتا رہا ہے دھاتا رہا ہے ان کے پاس میں اور ابھی وہ بتایا ایک دن مولے اگر سر کیا کرے گا میں شیوہ کروں گا بلے نا تیرے دیا سے میرے دیا کیا ہے میرے بیٹے بیٹی اگیان میں ہیں سب کے سب تو جانوبا کر رہا ہے اگر تیری آتما مانتا ہے تو یہ ستا ہی بتا دینا سب کو سر کیا گلا ٹھوک جا بولا یہ مت دینا دیکھنا مت دینا مابضہ مت دینا اس کے بارے میں تو مابضہ تو میں لیتا ہوں بھی کیا مابضہ لیتا ہوں کہ آنے جانے کہ یہاں سے میرے گر سے یہاں تک جو آتا ہوں تو بھکتا ہوں بھکتا ہوں اور ستا کراتا ہوں اس کو آج کلے ایک اور گاتا ہوں کہ بھئی تو یہ تنی کتاب دے گا گیاں دے گا مات بیاد دوں گا مو سے اور وہ تو پکا دے گا تاک وہ پڑ لیں گے سب کے سب یہ مابضہ سمجھ لیو تو ہے ضرور سمج چیسی ستنگی کیوں میں کچھ کرتا ہی نہیں جب کسی کا کام ہی کرتا ہوں اس کے اسی بس سکتی ہے وہ اور میں کھاوں گا تو پیر دوں گا مدوک ہوں گا سنتوں نے پکڑے کیوں پکڑے پولیس سنتوں پکڑے گی پرس پکڑے گھر برنگ پکڑے گھر بڑا کرنے لاغ جاتے ہیں ہم آتے تو کام کرنے کے لئے سنت ستکتی ہے جان دینے کے لئے اور جان کے بودے ہم دنیوان بڑھنے کے سکرنے لاغ جاتے ہیں راجنیتی کرنے لاغ جاتے ہیں م مقابلہ کرتے ہیں گورمنٹ سے کبھر میں سکتی ہے ہر سکتی آڑا وہ ہے اس کی مایا کون جان سکتا ہے تو فرماعتما کا کام جو خود کرنا دک جاتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں اس کو سزا ملتی ہے شدی تو آ جائے گی سازمی میں سزا ملے گی کیونکہ وہ ایک بہت بڑی سکتی ہے اس کی نیدہ کوئی جان نہیں سکتا میرے گروہ جی بتایا کرتے ہیں کہ موسلمان تو اس کے پاس سب دایا کرتے ہیں جو جاتے مجرہ درستن کرنے کے لیے تو اس گاہوں کے اندرے کی طورت بہت دنی تھی اور بڑے بڑے امیر آدمی ساتھ رکھتے تھے تو اس نے بڑی ہوا جاؤ سے دیکھتے ہیں تو وہ لڑکی بھی ایک دن سوچا ہے کہ میں جاؤں تو وہ بھی اپنی کار دیکھنے کے لئے دیکھنے کے لئے دیکھنے کے لئے تو اس نے بلے میں ایک یہیت گاڑی میں ایک کویتا گاڑی مارفت کے کویتا گاڑی بکتی گی بڑی سندر کویتا گاڑی گاہیر کارے سابرا خوش ہویا آیا میرے والی بات دو ہوتا ہے اس نے کویتا کہ بہت تو توں کر رہا تو وہ لئے کہ مانگے کی مانگ دیے ساہیں سب کچھ دے رکھا آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا کی گاڑی بھی ہے سب کچھ ہے تھوڑی دیرے کے بعد پھر بات پھولا ہے تو مانگ کچھ تو مانگیں بہت خوش ہو گئے نا کویتا سنکے تیس طرح پھر دو بولے بولے ساہیں مانگنا تو کیا تھا کچھ سب کچھ دے رکھا آپ نے اگر کچھ دینا نہیں چاہتے تو ایسے کرو میرے باگ میں دو روٹی ہیں تو یا تو ایک کر دیو اور یا تین کر دیو بہت خوش کی تھی جانی اس کو تھا انو بے گان کا اور پھٹ کالے شاک ہو سایا کہ تو کر سکتا ہے یا کہ یا تو میرے باگ میں دو روٹی ہیں تو تین کر دے اور یا ایک کر دو اس کو گان دے رہی ہے وہ اسے کہ تو کیا کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا تب پھر ہو سایا بل ٹھیک دوسرا زنداری تولی موڑا کالا مو کری بیٹھ جاتا اور بیٹھتا کوئی آتا ہے سایی فلانی چیز دے پھر ہاں ٹھیک ہے خدا کے حکم آڑا کھاکو سا کا مو کھاڑا خدا کے حکم آڑا کھاکو سا کا مو کھاڑا پرچھات پریادشت کرتا تھا کہ میں بھگوان کا لے کے دو میں دی دوں میں دی دوں تو میں کرتے ہیں وہ ویسی بات ہے اس کو کھاڑے ساکھ ہو سا آگیا کہتے ہیں مہاردی مجھے پتانے میں دیکھا نہیں وہ کہتے ہیں دس سال دیال دس سال وہ پورا روزانہ یہ کام کرتا تھا پرسات آپ کرتا تھا کہ میں کچھ دے نوارا دیں اور اس لکھین چیتا ہے جس کو سمتے بیت سا ہے اور وہ سب کچھ ہوا یعنی تھی اور اس سمتے آجیا سے اپنا اصوب کرم سے کارن چیز وہ کام کر رہی ہے کوئی کوئی کارن تھا تو آپ سمتے ہیں کہ اس کا حکم سے دے نوارا ہے وہ کچھ نہیں وہ تو جلیلہ گزب ہے اس کو مان لیتا ہے وہ سب کچھ ہے پر وہ مانے کہ کب ہم آخری مک تو سلام جائے پر نہیں پر نہیں مانے انوبر کرنے گا یہ اکر کی چوٹی تکہ سادر مل جائے گا یہ چوٹی ہندو نے اسی لیے رکھی ہوئی ہے یہاں گیان کا کندر آکھیں اندر پونچ جائے گا پھر بارکا گروہ گیان دے گا بارکا گروہ یاد رکھنا خود کو نہیں آئے گا اس کے لئے جندے گروہ کی ضرورت ہے یہ بات بتائی تو سب نے پر صاف نہیں کری رادہ سویم فیتر بتائی جات جو کریا اور تو آپ آج کے لئے بارے ہیں ان سب ملکوں نے دوسرے سے بڑھائی کرتے ہیں سلی باتیں لیکن اس کے اندر بتائی جو بات بتائی ہے یہ اس کے اندر ہے تو آپ کے اندر سب کچھ ہے میں نے جو کچھ آپ کو بتایا وہ چھوٹے ٹوٹے فوٹے سب دوں بتایا ترتیب سے نہیں بتایا اور بہت سی باتیں بتانی تھی وہ سب تھوڑی بتائی جائیں گی بھرم ہونے کے لئے تو آج کے سطح یہ آپ کے اندر وہ پرماتمہ ہے آپ اس طرح انسو شب سکتی آپ کے اندر ہے اگیان کا کارن دکھ ہے اگیان کیا ہے گھٹیا سوچنے کا گھٹیا سوچ ہوگے تو گھٹیا اور بڑیا سوچ ہوگے سے بن جاؤ گے یہ سکتی ہے سوچ ہوگے تو مکان بن جا گیا دکان بن جا گیا اچھے طریقے سے اور یہاں دنیا کی چیز چاہتے ہو تو ادھر ہی سوچنے زیادہ کی بات ضرورت نہیں ہے بہا آگے ریسیت کا کام آگے کائے کیا چاہتے ہو دکان مکان ہٹر نہیں بل جائے آپ کو یہ ابھی کوئی پرسن کسی بھائی کا